بسم اللہ الرحمن الرحیم و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور المحتثات و كل محتثت بدعا و كل بدات ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ اللذی هدانا الجہازا والصلاة والسلام على خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری و يسر لامری و احل اللغدتا باللسان و قول مبان و قال عزو جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما رسلنا من رسول الا اللہ لیتعا بإذن اللہ و قال یا ایوہ الذین آمنوا اتیوا اللہ و رسوله ولا تبلوا عنه و انتم تسمعون و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فمن احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ عمباد تمام تعریفیں اس اللہ عزو جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم یہاں اس چوتھی نشست میں جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ لزیز آج کے اس وقفے میں آپ کے سامنے میں چند باتیں سنت کی اہمیت اور بیدت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا جس طرح سے اس سے پہلے ایک دن پہلے ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے توحید اور شرک توحید جس پہ ہم کو عمل کرنا شرک جو اس کا اُلڑ تھا اسی طرح سنت جس کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا اور اس کا اُلڑ جو ہے بیدت انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں ان دونوں عنوانت پر مختصر سے روشنی دالنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے چیز تو یہ کہ جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے خدبہ پڑھا اس خدبے میں میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ترسٹھ نے فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَا رَسَلَّا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے کسی قوم کے پاس رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کی حکم سے اس کی اطاعت کی جائے مطلب اللہ رب العزت جب بھی انبیاؤں کو معبوز کرتا ہے بھیجتا ہے اور ان کو جو ہے اس منصف پر فائز کرتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے لِيُطَعَ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت اس کی فرمبرداری اس کی تابداری اس کی بات مانی جائے تو گویا انبیاؤں کے باثر کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت فرمبرداری کی جائے ان کی تابداری کی جائے مکمل طور سے جو وہ کہے اس کو مانا جائے مکمل طور سے جس سے وہ روکے اس سے رکا جائے یہ ہے انبیاؤں کی اطاعت اور اسی کے لئے اللہ فرمائے اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت ہو اس واسطے ہم انبیاؤں کو بھیجتے ہیں مبوس کرتے ہیں ان کو جو ہے قوموں کی طرف انسانوں کی طرف بھیجتے ہیں اب انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے وہ بتانے کے لئے اللہ انسانوں میں سے ایک انسان کو چنتا ہے جس تک وہ بذری وحی اس تک وہ بات پہنچاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ رب العزت انبیاؤں کو اس لئے بھیجتا ہے کہ انبیاء ایک معلم ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اس کے کارکون ہوتے ہیں اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے یہ اللہ جو چاہتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے اور یہ انسانوں تک وہ باتیں لاکر پہنچا دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور اسی مقصد کے تحت انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ہمارا کام یہ تھا ہمارا فریضہ یہ تھا کہ ہم ان کی اطاعت کرے اور اسی مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے کئی سیکڑوں انبیاؤں کو اس روح زمین پر بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی حکم سے ان کی اطاعت کرے ایسی طرح اللہ رب العزت دوسری آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ انفال کے آیت نمبر 20 تھی اللہ رب العزت نے فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد رہا کہ جب بھی ایسی آیتیں آپ کے سامنے آئیں یا ہمارے سامنے آئیں جس میں یہ الفاظ ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ آیتیں مخصوص ہوتی ہیں اس لئے کہ یہ آیتیں تمام انسانیت سے خطاب نہیں کرتی ہیں انسانیت کے مخصوص حصے سے ایک سیکشن سے خطاب کرتی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے تو یہ آیت یا ہیواللزین آمنو سے شکریہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ یا ہیوالناس نہیں ہے یا حلال کتاب کا تذکرہ نہیں ہے یا بنی آدم کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے یہاں بالخصوص انسانوں میں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں رب العزت ان سے خطاب کرتا ہے تو جب بھی اللہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب بھی ایسی آیتیں ہم سنیں یا ہیواللزین آمنو بغور سنیں اس لئے کہ ہم سے خطاب ہے اور اس کے بعد کا حکام ہمارے لئے بہت زیادہ ہے میں اس لئے کہ وہ کریں گے تو ہم ایمان والے رہیں گے اگر اس کے حکم نہ ہوا تو یہ خطاب ہم سے نہ ہوا ہم ایمان والے نہ رہے تو یہاں بھی اللہ فرما رہا اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ ہو یا ہیواللزین آمنو اتیو اللہ ورسولہ اتاعت کر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت اور فرمبرداری کھکم آ رہا ہے اور یہ ایک آیت نہیں ہے قرآن اگر آپ اٹھا لیں تو ایسی دسیوں آیتیں آپ کو ایک کے بعد ایک ہر صورت میں ملیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے اتیو اللہ ورسولہ وَلَا تَوَلُّ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سننے کے باوجود مو پھیر کرنا جاؤ ان کی بات سے مطلب جانتے پوچھتے بات کو سمجھتے ہوئے جبکہ تم سنتے ہو ان کی باتوں کو سنتے اور جانتے موشتے ان کی بات سے پلٹ کرنا جاؤ اعراض نہ کرو مو نہ پھیرو تو اس آیت نے بھی حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرمبرداری ان کی تابداری ان کے طریقے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا اور کہا سنتے جانتے موشتے مو پھیر کرنا جاؤ ان کی اطاعت سے تو یہاں بھی جو ہے اس آیت نے تعقید کر دی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے دیگر انبیاء وہ رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبوس ہوئے پہلے آئے یہ خصوص ہوتے مخصوص ہوتے کسی قوم کی طرف ان کا پیغام ایک وقت تک ہوتا اور یہ نبی ایک مخصوص حصے کے لیے آتے ہیں انسانیت کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ دوسرے انبیاءوں سے ہٹ کر ہے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی یہ بات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کہ یہ نبی ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے ان کے بھی نبی ہے کہ تو عالم میں یہ بھی شامل ہے رسول اللہ جنوں کے بھی نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرند اور پرند کے بھی نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات جو بھی عالم میں ہیں ان تمام کے نبی ہے اور اس کی وضاحت ہوتی ہے احادیث شریفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں احادیث آپ سنتے ہیں ایک ممبر تھا جو ایک حجور کے درخت تو بنایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر جو ہے خدبہ دیا کرتے ہیں اور یوں ہوا ایک بار کہ رسول اللہ نے اپنا ممبر کی جگہ بدل لی تو ہمارے ابن خطاب اور عوو وقر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ جھاڑ رونے لگا اور اس کی سسکیاں ہم سن رہے تھے رسول اللہ نے حکم دیا اسے لاکر واپس یہاں لگا دو ہم نے اس جھاڑ کو لاکر جو ہے رسول اللہ جہاں ممبر رکھے تھا وہاں لاکر لگا دیا تو آپ ایک جھاڑ کے بھی نبی ہیں یہ واقعہ بھی آپ نے سنا مسلم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے کہا اللہ کہ رسول یہ میرا اوٹ بات نہیں مانتا میری نافرمان ہے یہ رسول اللہ اس کے پاس گئے اور اس اوٹ نے رسول اللہ کی کان تک اپنا مولا اور کچھ بات کہی رسول اللہ نے کہا اس نے مجھ سے کہا ایک جو ہے تمہاری جو ہے کمپلین کی کہ تم جو ہے فجر کی نماز میں کوتہائی کرتے ہو اس لیے تمہاری بات نہیں مانتا تو تم وہ چھوڑ دو گوتا ہے یہ تمہاری بات مانیں گا تو گوئے رسول اللہ جانوروں کے بھی نبی ہیں چرند اور پرند کے نبی ہیں اور جھاڑ اور پہاڑ جو کچھ موجود ہے وَمَا عَرْسَ اللَّهَ كَا إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ عالم میں جو کچھ موجود ہے رسول اللہ ان تمام کے نبی ہے اور تمام کو آپ کی اطاعت لازم ہے ضروری ہے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاؤں سے مختلف ہے اس لیے کہ آپ کا پیغام آپ کی باسط سے لے کر قیامت تک ہے دیگر انبیاء کا پیغام ان کے زندگی ان کے حیات ایک مخصوص وقت تک جب تک کہ دوسرے نبی نہ آ جائے دوسرے نبی آتا پہلے کے شرط ختم دوسرے کی لاغو ہو جاتی لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ آخری نبی ہے انسانیت کی طرف اور تمام عالم کی طرف بھیجے گئے اب آپ کی بات کوئی نبی نہیں آنے والا لہٰذا آپ کی اطاعت تمام انسانوں پر صرف مسلمانوں پر نہیں تمام انسانوں پر فرض اور واجب ہیں جس طرح سے اللہ رب العزت نصور عارف کی آت میں ایک سوٹھاؤں نے فرمایا اے نبی آپ لوگوں سے اعلان کر دیجئے میں تم تمام کی طرف جمیعہ تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی طرف آئے انسانیت کا کام ہے کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت کرے اتباع کرے فرمبرداری کرے آپ پر ایمان لائے اور آپ کی کتاب پر ایمان لائے آپ کے طریقے پر چلے جب انسانیت کو یہ حکم ہے تو مسلمانوں کو یہ حکم اور بڑھ چڑھ کر رہے ہیں اور زیادہ اولہ ان پر واجب ہوتا یہ عمل کہ جب انسانیت کو حکم آر آئے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو تو یہاں مسلمانوں پر تو بڑھ چڑھ کر یہ بات اور زیادہ لاغو ہوتی ہے چونکہ ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا تو لہٰذا ہم پر یہ بات زیادہ واجب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسے سنت کہا جاتا ہے اور وہی ہمارا آج کا نوان ہے سنت کیا ہے اب سنت کیا ہے جان لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو آپ نے کہا آپ کا فیل جو آپ نے کیا یہ آپ کی تقریر جو آپ نے دیکھا لوگوں کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کی قول فیل اور تقریر اس عمل کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ خاموش رہے دیکھ کر خاموشی اختیار کری وہ تقریر ہے قول اور فیل اور تقریر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق آداب اوصاف آپ کی صیرت یہ تمام ملا کر سنت رسول کہلاتی ہے جہاں ہم کہیں گے سنت اس کا معنی عام معنی لغت کا معنی ہوتا ہے طریقہ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ تو رسول اللہ یہاں جب ہم سنت لیکن شرعی اسطلاح میں کہیں گے معنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عام معنی ہوتا ہے طریقہ لیکن جب ہم کہیں گے سنت تو اب شرعی اسطلاح میں سمجھ جائی رسول اللہ کا طریقہ میں کہہ رہا ہوں تو رسول اللہ کا جو کہا جو کیا جس کو دیکھ کر خاموش رہے آپ کے اخلاق آپ کے آداب جتنے اوصاف خسائل آپ کی تمام سب ملا کر سنت کہلاتی ہے یہ سنت اور اللہ رب العزت نے انبیاؤں کو جو ہے تمام انسانوں کی طرف بھیجا اور تمام گروہ ہر جگہ جہاں انسانیت بسی وہاں نبیوں کا جو ہے باست اللہ رب العزت نے کرتا رہا اور وہاں بھیجتا رہا اب نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہم جان چکے نبی کے بھیجنے کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت اور اس کی اطاعت چونکہ نبی کی اطاعت کے بغر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ وہی تو بتاتا ہے ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو لہٰذا جو نبی کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے انشاءاللہ آگے تمام حوالے ہم دیکھیں گے جو ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے اور رسول اللہ کی حدیث کے ذریعے تو نبی کا طریقہ نبی نے جو کہا نبی نے جو کیا امت کے لئے واجب اور فرض ہے کہ اسی عمل کو ہر معاملے میں زندگی کی ہر شعبے میں اختیار کرے تو نبیوں کے آنے کا بھیجانے کا مقصد ان کی اطاعت کی جائے ان کی فرمبرداری کی جائے اس لئے کہ رب نے انہیں منتخب کیا ہے کہ ہم لوگ ان کی بات مانیں تو لہٰذا ان کی اطاعت اتباع فرمبرداری ہم پر واجب اور فرض ہوئی یہی انبیاء علیہ السلام کے بھیجانے کا مقصد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجانے کا مقصد باست کا مقصد وہی ہے جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا سور نحل کے آئے 26 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام انسانیت کی طرف جہاں بھی انسانیت بستی تھی ہم نے انبیاء اور رسول کو بھیجائے تاکہ وہ حکم دے اللہ کی عبادت کا اور تاغذ سے بشنے کا اور اس آیت میں کہا کہ ہم نے انبیاء کو اس لئے بھیجا تاکہ اللہ کی حکم سے ان کی اطاعت ان کی فرمداری اور ان کی اتباع کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے عالم کے لئے نبی ہیں سارے عالم کے لئے بھیجے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام کے لئے اسوہ حسنہ نمونہ بنایا گیا ہے نمونہ سمجھتے آپ آئیڈیل رول موڈل کہ اس کو دیکھو اے مسلمانوں اور چلو اس کا طریقہ تمہارا طریقہ ہو اس کی تمام چیزیں تمہارے جو زندگی میں چل کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے آپ کی باعثت کا مقصد تھا ہم ان کی اطاعت کرے اور اتبا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمداری کریں جس کے تعلق سے قرآن نے یوں فرما رکھا لَقَدْ كَانَ وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولُ اللَّهِ يُصْوَةُ الْحَسَنَان کہ اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لئے بہتیر نمونہ ہے لَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِرَا اور اللہُ کَثْرَتْ سے یاد کرتا ہے تو ایسے شخص کے لئے ضروری ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور رسول اللہ کو رول موڈل مانے لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولُ اللَّهِ يُصْوَةُ الْحَسَنَان کیا واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رول موڈل مان رہے ہیں کیا واقعے میں آپ کی اطاعت کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے کیا واقعے میں ہماری دن اور رات اور صبح اور شام اور سر کے بال سے لے کر پیرک ناخون اور پیداش سے لے کر ہماری موت کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اگر ہاں تو پھر تو معاملہ بہت اچھا ہے اگر نہ تو پھر تو معاملہ بگاڑ ہے بہت زبردست بگاڑ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے آج اور آج سنت رسول کو ہم نے مزاق سمجھا کلوال کا موضوع بنایا کلوال کا موضوع بنایا کہ اگر اطاعت اور رسول اور اتباع رسول کی بات کی جاتی ہے یا کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تو کہتے ہیں تم فلا فرخی سے تعلق رکھتے ہو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی بات کہے کوئی شخص اچھی بات کہے لیکن وہی بات کوئی برے آدمی بھی کہتا ہے تو کیا اس برے آدمی کے وجہ سے اس اچھے آدمی پر وہی الزام لگائیں گے جب بھی آتی اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو تم تو وہ لگ رہے مجھے تم تو فلا فرخی کے لگتے ہو فلا جماعت کے لگتے ہو کیا اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی تیسری چیز آپ یا میں لا سکتے ہیں مجھے بتائیے شریعت کے اندر یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی لیکن جب بھی اس کی بات کی جاتی ہے تو عجیب معاملہ ہوتا ہے اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سنت پر عمل وہ اپنے زمانے میں آسا ساڑھے سا سال پہلے ان کا زمانہ گزرا ہے وہ لکھتے ہیں سنت پر عمل کرنا ہمارے زمانے میں ایسا ہے کہ اگر ہم سنت کو اختیار کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے معاشرے میں اجنبی ہو جاتے ہیں وہ ان کے زمانے میں لکھتے ہیں ساڑھے سات سال پہلے کہ اگر ہم آج کے زمانے میں سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے میں اجنبی ہو جاتے ہیں اور آج تو یہ بات سو فیصد سچا رہی کہ ہم اگر سنت پر آج عمل کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم کو عجیب ڈھنک سے دیکھا جاتا ہے یہ کون لوگ آگئے کیا ان کا معاملہ ہے کہاں سے یہ شروع ہوئے یہ تو نئے دکھ رہے ہیں فلاں رفلاں رفلاں ہیں چونکہ سنت ہم کھو چکے ہیں اپنے زندگیوں سے اب جب کوئی شاہ سنت کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں تو نئی بات دکھ رہی ہیں تو نئی وہ نہیں ہے جو آپ نے سنی نئی وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں اصل بات تو وہ ہے جو اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں ہے موجود اگر وہ موجود ہے جب تھی تو آج تک اتنی حق ہے اور قائمت تک اتنی حق ہوں گی پھر چاہے کوئی عمل کرے نہ نہ کرے اس پر یا نہ کرے اس پر وہ بات اتنی حق ثابت ہوں گی ہر زمانے میں ہر دور میں تو آج ہم نے سنت کو اجنبی خرار دے دیا ہمارے معاشرے میں اگر کوشت سنت کی بات کرتا ہے سنت پر عمل کی بات کرتا ہے سنت کو زندہ کرنی کوشش کرتا ہے تمام معاشرہ سے گھر گھر کر دیکھتا ہے اجنبیت سے دیکھتا ہے ایک مسلمان اپنے معاشرے میں مسلمان معاشرے میں اسلام پر چلکہ اجنبی ہو جاتا ہے ایک شخص ہے جس نے یہ تیع کیا کہ میں سنت رسول کو زندہ کروں گا میرے گھر میرے خاندہ میرے بستی میں کوئی داڑی نہیں رکھتا ہے میں آج داڑی رکھوں گا اور شروع کروں گا تمام مسلمان میں غیر مسلموں کی یا دوسروں کی بات نہیں کرتا ہوں تمام مسلمان سے گھر کر دیکھتے اسے کیا ہو گیا یہ بات کہی بھی جاتی کل تک اچھے تھے بیٹا آج کیا ہو گیا تم کو تہہ تو کر لیا نا داڑی پکی ہے دیکھو سوچ لو بعد میں نہیں بولنا چالیس دن اور پچاس دن کا مسئلہ اور یہ اور وہ اور ہزار باتیں اس سے کی جاری ہے جبکہ ایک ایسی سنت ہے جو فطری طور سے خدرتی آ جاتی ہے اس کے لئے محنت بھی نماز کے لئے جاؤ وضو کرو یہ خدرتی مرد ہے آگئی اس کو ہو گئے معاملہ ختم تو یہ سنت پر بھی عمل گرا ہے اس معاشرے کے اندر عمل کرنا گرا ہے اس معاشرے کے اندر اس کے بعد اور سنتیں اگر ہم بتائیں یا اور سنتوں کی طرف جائیں وہ تو جنبیت کا معاملہ ہو جاتا ہے چاہے پھر معاملہ توحید کا ہو چاہے پھر معاملہ نماز کا ہو چاہے پھر معاملہ روزوں کا ہو چاہے پھر معاملہ زکاة اور حج کا ہو تمام میں اگر کوئی یہ سنت ہے تو کہتے ہیں آپ نے نئی بات کہی ارے نئی وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے نئی وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں آج دمانے میں اگر رسول اللہﷺ کی سنت سے وہ ثابت ہے تو وہ بات اتنی ہی اچھی بہتر ہے اتنی ہی پرانی ہے جتنے رسول اللہﷺ یہ دین ہے اتنی ہی پرانی ہے اور اگر رسول اللہﷺ کی سنت نے وہ بات نہیں ہے تو پھر جان لیجے Giovanni chega پورا معاشرہ بھی اگر وہ کام کرے وہ کبھی کام صحیح نہیں ہو سکتا اگر ایک فرد بھی اس دنیا میں سچے اسلام پر عمل کرے تو وہ حق پر ہے اکثریت اور اقلیت کا اسلام میں کوئی تخاذہ نہیں ہے اس لئے کہ جب اسلام دنیا میں آیا صرف ایک شخص کے ذہن میں بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی تھی مجوس اور یہود اور مشرقین مکہ تمام کی تمام اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اس نے کیا بات لائی ہے یہ تو ہمارے خلاف جا رہا ہے تو ایک فرد واحد کے ذہن میں وہ چیز ہے جو اسلام آج ہم سمجھتے ہیں وہاں سے وہ نکلتی ہے اگر اقلیت اور اکثریت کا تخاذہ ہوتا تو اسی وقت اسلام ختم کر دینا چاہیتا اللہ نے اس لئے کہ اکثریت تو شرق میں ملوشتے شریعت میں کوئی اکثریت اور اقلیت کا تخاذہ نہیں ہے شریعت میں یہ ہے دلیل کس چیز کی ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے سنت ثابت ہے تو بس وہ بہر بات درست ہے اگر نہیں ہے تو اس بات کو چھوڑ دیجئے اللہ کے لئے لیکن آج جب سنت کی بات ہوتی ہے سنت پر عمل کے طرف بلایا جاتا ہے تو پہلے تو سنت منمانی ایجاد کی گئی سنت منمانی ایجاد کی گئی اور اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ کہاں سے لائے ہو تو کہتے ہیں تم میں کوئی بھٹکے ہوئے دکھ رہے ہیں اس لئے کہ تمہیں سوال کیا ہم نے اپنے باپ سے سوال نہیں کیا آج تک میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو یہ جو لوگ پوچھتے ہیں تحقیق کا معددہ رکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کیوں ہی عمل کیا جا رہا ہے جو ان سے کہتے ہیں کیا تم نے فلاں کیا اپنے باپ سے ہم نے کبھی نہیں پوچھا تم کون ہوتے پوچھنے والے یاد رکھئے کیا دنیا میں بھی یہی ہماری معصومیت ہے جو دین میں اختیار کیا ہم دین میں ہم کو کچھ نہیں ماننے بڑوں کو دیکھا ہم کر رہے ہیں تو کیا دنیا میں بھی یہ معصومیت آپ اختیار کرتے ہیں مجھے بتائیے آپ کو میں مثال دیتا ہوں ایک ادنا سے جوتے کی جوتے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کتنا ہی مہنگا ہو ایک لاکھ کا بھی ہو تو پیر میں آتا ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں اس کی بات سمجھانے کی لاکھ کا بھی ہو تو کوئی سر پہ لے کے نہیں گھمتا دز دن کی جوتہ میں نے ایک لاکھ کا لیا وہ لیتے ہی پیر میں آتا ہے آئیے جوتے کی مثال سے بات سمجھتے ہیں تحقیق کا مادہ قصہ کہتے ہیں ایک جوتہ خریدنے کا آپ نے ارادہ کیا اس رمضان کی مثال لے جیسے اس رمضان میں ارادہ کیا جوتہ لینا ہے جوتہ لینے کے لیے جو ہے دوستوں سے مشورہ ہوتا ہے جوتہ کہاں سے لو کونسی کمپنی کا لو کس مارکٹ سے لو ریٹیلر کتنے اور ہورسیلر کتنے ہیں سوپر سٹاکیسٹ ہے کس اور انگمات میں جوتہ ہے اور اس کمپنی کا تو پھر پہلے کمپنی تائک کی جاتی ہے پھر مارکٹ ریسرچ اور سر چال ہوتی کہ یہ دکان سے وہ دکان سے بھاو اور تاو ہوتا ہے یہ تمام تر چیزیں کیوں ہو رہی ہیں مجھے بتائیے ہم تو بڑی معصوم خوام ہیں کچھ سوچتے کرتے نہیں مز گئے اور لے لیا تحقیق ایسا نہ ہو جوتہ لے لو مہنگا اور خراب چیز سستی سے سستی ملے اچھی سے اچھی ملے تحقیق کوششیں ہو رہی ہیں اس کے لیے کریرا جا رہا ہے ایک سے دوسری دکان جا رہا ہے فلاں سے فلاں کیا جا رہا ہے ایک مارکٹ سے دوسرے مارکٹ جا رہے ہیں ایک اتنا سے جوتے کے لیے لیکن جب معاملہ دین کا آیا اس میں بات مت کیجئے بس جو چل رہا ہے چلنے دیجئے تو کیوں دین میں معصومیت ہے یہ دنیا میں کیوں یہ معصومیت اختیار نہیں کرتے ہم لوگ کہ جو چل رہا ہے بس چلنے دو جو مل رہا ہے وہ لے کر آ جاؤ نہیں کتنے میں ہیں کہاں سے لیا پھلچل کاؤں گا وہاں سے لیتے کیا یہاں جائیں گے کیا اس بزار سے لیں گے کیا اس بزار سے تحقیق کرو وہ دکان نے اتنا بولا تم کتنے میں دوں گے تمام تر چیزوں کے ایک ادنا جوتا جو پیروں میں آتا سے خریدا جاتا ہے کیا دین میں کبھی ہم نے تحقیق کی کہ میرا یہ عمل توحید میرا عمل نماز میرا یہ عمل زکاة میرا عمل حج میرا عمل روزے میرے اچھائی کا حکم دینا میرا لوگوں کو برائی سے رکنا میرا غسل اور میرا وضو اور تمام تر چیزیں جو عبادتیں ہیں کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا ان چیزوں کو کیا پایا ان عمال کو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں منمانی طور سے یہ کام کر رہا ہوں اور ہمارا معاملہ اسی طرح سے ہو گیا آج کہ تمام چیزوں میں ہم جو منمانی کرنے لگے ہیں ہر چیز کو جو ہے منمانے ڈھنگ سے ہم چلاتے ہیں اور جن کے اندر معصومیت اختیار کرتے ہیں اور ایسی معصومیت یاد رہا کہ یہ معصومیت خیام الدین اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے اللہ جب آپ کہیں گے اللہ مجھے کیا پتا تھا بڑوں نے کہہ دیا میں نے عمل کر لیا اللہ کہیں گا وہی بڑے جب تجھے یہ کہہ رہے تھے فنا لڑکی شادی کر تو نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا زندگی کا سوال ہے زندگی کا سوال ہے تو تو نے آخرت کا سوال کیوں نہیں کیا کہ میں آپ کی بات کیوں سنوں اگر کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو صدی سی بات ہے اصول ہے جب دنیا میں اخل لڑا رہا ہے پتا ہے کہ اگر لڑکی اچھی نہ ہو اور مجھے پکڑا دی جائے تو میں فس جاؤں گا تو پھر یہ کیوں نہیں سوچا کہ سنت رسول سے ہٹ کر یہ عمل ہوں گا تو میں خیام الدین کیا جواب دوں گا پھر رب کو تو یہاں جواب دیئی کا ماددہ ہے وہاں کی جواب دیئی بھول گئے اس لئے کہ یہاں کیج دیکھ رہا ہے وہ ادھار معاملہ ہے خیامت دیکھی نہیں ابھی ہے آخرت آئی نہیں لیکن یاد رکھی یہ بہت زیادہ نزدیک ہے ہم سے بہت زیادہ نزدیک ہے کب موت آ جائیں گے ہمیں پتا نہیں یاد رکھی کب موت آ جائیں گے پتا نہیں پھر پتا نہیں جو پچھلے رمضان کتنے لوگ یہاں تھے آج نہیں ہیں اور اگلے رمضان جب ہم پھر جمع ہوں گے ہو سکتا بہت سے ہم میں سے نہ ہو تو ہمیں پتا نہیں ہے اس سے پہلے کی کوئی بھی کام کرو دنیا میں جو تحقیق کا مادہ ہے دین میں بھی اس کو استعمال کرو جاچو اور پرکو کہیں ایسا تو نہیں میں خاموشی سے آنکھ بن کر کسی پیچھے لگ گیا اور اس نے لے جائے گڑھے پہ مجھے گرا دیا دنیا میں جیسی تحقیق کرتے ہیں ویسے تحقیق دین میں بھی کیجئے اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے علامہ بننے کی ضرورت ہے آپ چھوٹی موٹی باتیں تو جان سکتے جو کم از کم فرائض سے متعلق ہو آج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے سف بندی کے عداب یہ ہے سف ایسی ہو گو علماء کی باتیں ہزار بار سن رہے ہیں سف بندی کے عداب بتائے جا رہے ہیں کہ سف ایسی ہو سف میں جگہ نہ ہو کاندے سے کاندہ لگے قدم سے قدم رکھو شیطان کو آنے نہ دو سینوں کو باہد نہ نکالو رسول اللہ کے تعلق سے رسول اللہ نیزہ لیتے اور سفوں کو درست کرتے امامت سے پہلے پھر جا کر کھڑے ہوتے اور فرمات بخالی کی روایت ہے کہ سفوں کو درست کرو فَإِنَّ تَصْفِيَتِ سَفُوْ بِمِنْ تَمَامِ السَّلَىٰ کہ سفوں کو درست کرنا نماز کے قائم کرنے میں ہے لیکن اگر آج کو بلے سفوں کو درست کرو تم فلا جماعت سے لگ رہے ہم کو یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے کیوں ہم نے سنتوں کو بھی باٹ دیا الگ الگ اعتبار سے جماعتی اور علاقائی اور رنگت کے اور ملکوں کے اعتبار سے یہ ہماری آج حالت ہوگی سنت کے معاملے میں کہ یہ سنت کی صفوں کو درست کرو یہ تو معمولی چیزیں بتا رہا ہوں اس لئے کہ ابھی نماز تو باقی ہے روزہ تو باقی ہے زکاة اور تمام چیزیں باقی ہیں یہ بنیاد ہے جی چھوڑی چھوڑی باتیں جو تکمیل کو پچھو ہوتی ہے اپنی ہماری عبادتوں کو انہی کام کو علم نہیں وضو کب ہوا اور وضو کب توٹا فلاں معاملے میں کیا کرے فلاں کیا کرے اولاد کی پیدائش ہے کسی کی موت کے بعد کیا کریں نکہ اور بیعہ ہمارے کیسے ہو ہر معاملے منمانی چل رہی ہے اور ہم نے ایک الگ الہی طرز اور طریقہ اختیار کیا دین الگ اور دنیا الگ جب مسجد میں ہیں تو اس سے بہتر مسلمان نہیں ہے کوئی دنیا میں اور جب تجارت میں ہیں تو اس سے بدترین دھوکے باز آدمیں نہیں ہیں کیونکہ مسجد تو مسلمان ہیں تجارت پر اس کے تجارت کر رہا ہے بزنس مین ہے تو دنیا اور دین نے فرق کیا اور سنتوں کو دھیرے دھیرے کر کر آج مکمل طور سے زندگی سے ہم نے نکال دیا کہ اگر آج کوئی سنت کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ کے لئے جب کوشش کوئی بات کہے کم از کم کان دھر دیجئے کوشش کیجئے کہ اس نے کہاں سے کہی پوچھ لیجئے ایسا نہ ہو کہ مزاق اڑا دے اور بعد نے پتا جا رسول کی سنت ہے پھر دلوں میں پچھتاتے رہے زندگی پر کہ کیوں میں نے مزاق اڑا دا تو کم از کم کان دھر دیا کیجئے کوئی کہی یہ سنت ہے تو پوچھ لیا کیجئے کہاں سے آپ کو پتا چلا اور مزاق نہ اڑا اس کا جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ اس نے غلط کہا ہے ایسا ہی کہا بہرحال تو نبیوں کے باسد کا مقصد ان کی اطاعت ہوتا ہے ان کی اطاعت ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسد کا مقصد بھی یہی ہے آپ کو اللہ رب العزت نے آئیڈل اور نمونہ بنایا ہے لیکن آج اس نمونے کو ہم نے چھوڑ دیا اس کا نتیجہ کیا ہوں گا ایک آیت اللہ رب العزت نے سورہ نیسا کی آیت نمبر 79 سورہ نیسا سورہ نیسا نمبر 4 آیت نمبر 79 اللہ نے فرمایا یا ایو اللذین آمنوا اتی اللہ ورسولہو کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ومیتی اللہ ورسولہو کہ جو اطاعت کریں گا اللہ اس کی رسول کی تو وہ قیامت کے روز ساتھ ہوں گا ان لوگوں کے جو نبی ہے صدقین شہدہ اور صالحین ہیں اور حسنہ علائی کا رفیقہ کیا ہی بہترین ساتھی ہیں اس آیت کے شعہ نزول کے تعلق سے آپ تفسیریں اٹھائیے اس میں مفسریں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انساری صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ غم زدہ تھے بہت ان کے چہرے پہ غم تھا رسول اللہ نے بلکہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے تم غم زدہ دکھ رہے ہو پریشان دکھ رہے ہو تو کہا اللہ کے رسول ایک غم مجھے کھایا جا رہا ہے وہ غم یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا چہرے مبارک دیکھے بغیر نہ ہم سو سکتے نہ اٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے ہیں ہم تڑپ جاتے ہیں جب آپ کو نہیں دیکھتے ہیں دوڑ کر آتے ہیں آپ کا چہرے مبارک دیکھتے ہیں آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ہمیں سکون آتا اور اتمنان آتا ہے میں یہ سوچ کے غم کھا رہا ہوں کہ قیامت کے روز ہمارا کیا معاملہ ہوں گا ہم آپ سے الگ ہوں گے آپ کا حساب انبیاء میں ہوں گا اور ہم عام لوگوں میں ہوں گے تب تو آپ کا چہرے مبارک ہم نہ دیکھ سکیں گے یہی غم مجھے دنیا میں کھا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں کیا جواب دیتے ہیں قرآن کی آیت نازلو جو میں آپ کے سامتے لار دی کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول کی طاعت کرے تو وہ روز قیامت نبیوں کے ساتھ صدقین کے ساتھ شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوں گا اور کیا ہی بہترین ساتھ ہی ہے یہ انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے اور صحابہ کہتے ہیں اس حدیث کے سننے سے زیادہ ہمیں کبھی کسی حدیث پر خوشی نہیں ہوئی کہ انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے اور ہم جانتے تھے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں لہٰذا ہمارا حساب ان کے ساتھ ہوں گا کیونکہ انسان اسی کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے اور آناز بن مالک رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہین کی قبر ابو بکر صدیق اور عمر بن قطاب کی قبر سے جب گزرتے تو یہ کہتے ہو جاتے کہ انشاءاللہ اللہ عزیز قیامت دین میرا فیصلہ اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا اس لئے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے کہا انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے جس نے رسول اللہ سے محبت کی رسول اللہ کی محبت کیا ہے ان کی اطاعت ہے محبت یہ نہیں کہ صرف موز سے کہتے رہو اور عمل میں خالی رہو بلکہ ان کی اطاعت ہے جس نے رسول کی اطاعت کی رسول کے جیسا رہا وہ رسول کے ساتھ ہے جس نے فلم سٹاروں کی اتباع کی ان سے محبت کی ان کے تاریخے کو اپنایا وہ ان کے ساتھ ہے جس نے جو سپورٹ سٹارز کو پسند کیا ان کے بھی تاریخے پر چلا ان کی اتباع کی وہ ان کے تاریخے پر جس نے کفاروں کو پسند کیا ان کے ترش کو اپنایا اور ان کے تاریخے پر چلا وہ ان کے ساتھ ہوں گا انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے سیدھی سی بات محبت کس کو کہتے ہیں آئیے میں مثال دے دوں محبت کی محبت کیا ہوتی ہے محبت کسی چیز کا صرف نام نہیں ہے محبت محبت ہوتی ہے اطاعت محبت کے اندر اطاعت چھپی ہے یاد رکی اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ میں اپنے والدائن سے محبت کرتا ہوں کیا تصور ہے آپ میرے بارے میں آپ یہ تصور کر رہے ہوں گے شاید خدمت کرتا ہو راتوں میں پیر دباتا ہو کبھی آرے ترے نہ کہتا ہوں گا اوف بھی نہ کرتا ہوں گا فلاں کرتا ہوں گا یہی تو آپ سوچتے ہیں نا محبت میری اطاعت کو آپ تصور کر رہے ہیں تو محبت مطلب اطاعت اگر میں کہوں میں والدائن سے محبت کرتا اور ان کو مارتا ہوں تو آپ کہیں گے محبت ہے نہیں تو اگر میں کہتا ہوں کہ رسول سے مجھے محبت ہے تو اطاعت لازم ہے اس کے ساتھ اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو محبت بیکار ہے یاد رکھی جس طرح سے آج محبت کے نعرے چلتے ہیں اطاعت کے بغیر نبی سے محبت کے دعوے ہے اس کے نعرے ہیں لیکن اطاعت کہا ہے بھائی طریقہ کہا ہے رسول کا چیز کہا ہے وہ جو چاہیے تھی وہاں سب من مانی چل رہی ہیں پھر رسول سے محبت کے دعوے ہیں تو محبت کے ساتھ اطاعت ہوتی ہے محبت کا لازم جو ہے اطاعت ہے فرما برداری ہے اتباع ہے اس طریقے پر چلنا ہے اس کے پسند کو پسند کرنا ہے اس کے نا پسند کو نا پسند کرنا ہے اس کی اچھائی کو اچھائی سمجھنا ہے اس نے اس کو برا سمجھنا ہے اس کو برا سمجھنا ہے اس نے جو کیا وہ کرنا ہے اس نے جو نہ کیا وہ نہیں کرنا ہے یہ اطاعت یہ محبت تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں آئیڈیل نمونہ بنائے جیسے قرآن نے ہمیں کہا اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پر اتنے مقامات ہیں کہ میرے لئے گنانا مشکل ہے جہاں رسول اللہ کی اتباع کا حکم دیا اتنے مقامات ہیں جسی کو انتہاں نہیں لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارا کیا حال ہے اطاعت کے معاملے میں کیا ہمارا حال ہے فرنبرداری کی معاملے میں کیا حال ہے کہ آج ہمارے زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے وہ سنت سے خالی ہے سنت سے خالی افسوسات کہہ رہا ہوں وہ شعبہ سنت سے خالی ہے چاہے وہ میرا معاملہ ہو یا آپ کا معاملہ آج ہمارے شعبہ سنت سے خالی ہے اگر صحابہ اس دور میں آ جاتے اور ہم لوگوں کو دیکھ لیتے تو شاید ہی میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہم کو مسلمان بھی نہ مانتے کیا ایسا مسلمان ہوتا ہے کہ رسول کی سنتوں پر انہوں نے جان دی اور یہ مسلمان رسول کو رسول مان کر سنت تو جان دینا تو دور سنت پر عمل بھی نہیں کرتا اور رسول کی سنت اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع اور محبت کیسی تھی دو واقعے سنتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے اور ایک بات کا واقعہ سن لیجی ایک واقعہ سن لیجی یہ واقعہ آپ نے صیرت کا پڑا ہے ایک صحابی کو مشرقین مکہ نے گرافتار کیا اور فانسی دینے کا ارادہ کیا کہا ایمان چھوڑ دو ورنہ فانسی دے دی جائیں گی تو کہا ایمان تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں فانسی چاہو تو دے دو اچھا کہا چلو تم کو معاف کر دیتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک کام کرو صرف رسول اللہ کو گالی دے دو معاملہ ختم اتباع کرنا ہے کر لو فرمبرداری کرنا ہے تم جو ہے گالی دے دو یا برا بھلا کہہ دو تو اس شخص نے کہا اس صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا تو دور رسول اللہ کو کٹا چپ جائے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں گالی دینا اور برا کہنا تو دور کہ میرے رسول کو ایک کٹا پیر میں چپے یہ تصور لانا بھی میرے لئے محال ہے تم کو جو چاہے کرنا میرے ساتھ کر لو اور ان کو فانسی دے دی گئے اور خطل کر دیا گیا رسول کی اتباع کیسی تھی ان کے زندگیوں میں کہ رسول کے بارے میں کٹا چپنا بھی تصور محال تھا ان کے لئے آج اتباع رسول کلمہ رسول پڑھ کر تمام زندگی کے چوبے ہم اس کے مقالف جاتے ہیں آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیجئے جو صحابی رسول ہے اور جو ہے ان کو جنت کی رسول اللہ نے بشارت دی ہے ان کا واقعہ سن لیجئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ عنہ جمعہ کا خدبہ دے رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے مسجد میں آنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں آواز پڑی اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی بات سنی وہیں تھے مزید نبی میں باہر چوکٹ میں تھے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بات فارغ ہوئے کہا ہے عبداللہ تم سے تو نہ کہا تھا ہم نے یہ اے عبداللہ تم سے تو نہ کہا تھا میں نے یہ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے اللہ کے رسول آپ نے کس سے کہا ہمیں کیا معلوم میرے کان میں یہ لفظہ ہے میرے نبی کے اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا مجھے کیا معلوم کس سے خطاب ہے میں بیٹھ گیا مجھے کیا معلوم آپ کس سے خطاب کرتے اللہ کے رسول میرے کان میں صرف یہ آواز ہے اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا تو یہ تھی ان کی طاعت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کو جاتے ہیں رسول اللہ کی بات کا واقعہ ہے حج کو جاتے ہیں جب حج کے لئے جاتے ہیں تو ایک مقام پر آتے ہیں اپنی اٹنی کو جو ہے گول گھما بٹھاتے ہیں اور گول گھما کے اٹھاتے ہیں یہ اٹنی یوں چل رہی تھی اس کو پورا گول گھمایا اور پھر یوں لے گئے تو صحابہ نے کہا عبداللہ عجیب عمل تھا تم نے اٹنی کو ایک جگہ لائیا گول گھمایا اور پھر اسی چلے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے آپ کی اٹنی یہاں آئی تھی اور چکر کھا کر بیٹھی تھی اور گول گھوم کر اٹھ کر چلی تھی میں بھی جب پھر حج کو جاؤں گا اپنی اٹنی کو ضرور یہاں لاؤں گا گول چکر کھلا کے ہی آگے لے جاؤں گا میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے ان کی اٹنی نے یہ کیا بس ختم میرے لئے یہ ہے ملک لائق اتبا یہی کروں گا میں اور کچھ مخامات پر جاتے اور پیشاب نہ آتا پھر بھی بیٹھ کر اٹھتے کہا عبداللہ کیوں کرتے ہو یا بل تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تحرد کرتے ہو دیکھا مجھے پیش پیشاب آئے نہ آئے میں ضرور یہاں سے بیٹھ کر اٹھوں گا کہ تو میرے رسول کو میں نے دیکھا یہاں بیٹھتے ہو تو یہ صحابہوں کے جذبہ سنت کے معاملے میں یہ ان کی گریفتی سنت پر ہے کہ کوئی شعبہ ان کا زندگی کا سنت سے خالی نہ تھا ہاں اگر کوئی بات معلوم نہ تھی علم نہ تھی تو وہ تحقیق کر لیتے دوسروں سے پوچھ لیا کرتے اور اپنی اصلاح کر لیا کرتے بہرحال تو اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مخامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباق ہمیں حکم دیا ہمیں حکم دیا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یوں تو آیتیں کہیں ہیں چند مثالیں صرف قرآن کے رکھتے ہیں آگے بڑھ جاؤں گا اللہ رب العزت سے حجرات بڑا مشہور سورہ آپ سب جانتے ہیں ان پچاس نمبر کا آیت نمبر ایک اور دو میں فرماتا ہے یا ایواللزین آمنو لا تقدم بین یدی اللہ ورسولی واتقو اللہ ان اللہ سمیعن علیم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایواللزین آمنو لا تقدمو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے خدم نہ بڑھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے لا تقدم بین یدی اللہ ورسولی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ اپنے معاملات میں واتقو اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں جانا ہے اس کے آئیے کے آیت میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں انہیں خوف اور ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کے تمام عمال کو برباد نہ کر دے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنا تمام عمال کو آقارت اور برباد کر دیتا ہے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ آپ کی موجودگی میں اگر کوئی تیز بات کرے تو آقارت ہو جاتا ہے ایک صحابی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دن دکھائی نہ دیئے رسول اللہ نے کہا اس کی خبر لاؤ وہ کہا ہے ایک شخص نکلے اور اسے گھر گئے وہ شخص کہا ہے جب وہ شخص پہنچے اور کہا تمہارا کیا معاملہ ہے کیوں رو رہے ہو تو کہا اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ جو اللہ کے رسول کی موجودگی میں آوازیں بلند کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان کے آمال غرط نہ ہو جائے اور میری آواز ان کی فطری آواز بہت اونچی تھی اور میں تو رسول اللہ سے ایسی کئی بار بات کی تیز آواز میں میرے آمال تم غرط ہو گئے اب تم چلے جاؤ میں تو حلاق اور برباد ہو گیا مجھے چھوڑ دو اسی حال میں صحابہ اتنا ڈر رکھتے تھے خوف کہ رسول اللہ کے موجودگی میں آواز بلند ہو جائے تو وہ تصور یہ کرتے ہیں آمال برباد ہو گئے میرے حالانکہ آیت بعد میں اتری اس کے بعد کبھی انہوں نے تیز بات نہ کی عمر ابن قطار وزیر ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رسول اللہ سے بات کرتے تو رسول اللہ کئی بار بلتے ہیں عمر کیا عمر کیا اتنے دھیرے سے بات کرتے کہ خوران کی آیت آگئی کہ نبی کے موجودگی میں آواز تیز نہ ہو تو اتنے حلو بولتے کہ رسول اللہ پوچھتے عمر کیا بولو کیا بولنا چاہ رہے ہو دو سے تین تین بار پوچھنا پڑتا تب عمر بولتے رسول اللہ کو اتنے حلو سے بات کرتے یہ رسول کا عدب ہے کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا ہے آپ کے خدم سے خدم آگے نہ بڑھانا ہے ہمارا معاملہ تو یہ کہ زندگیوں کے تمام شعبے خدم اور آواز تو دور ہر معاملے برخ خلاف جا کر اس کو اپنا عزاز اپنا شعار اور اپنا عالم سمجھتے کہ ہاں یہ خلاف کر کے ہم صحیح مسلمان ہوتے ہیں زندگی کئی شعبے آپ کھول لیجے صبح سے لے کر شام تک بیدائش سے لے اور شادی سے لے کر موت تک سب میں خلاف بڑھ دی اور پھر ہم مسلمان کے مسلمان رہے بہرحال اللہ رب رضا آگے فرماتا ہے ہم اللہ کی محبت کے لئے ترستے کہ اللہ ہم سے محبت کرے ہم اس کے محبوب بن جائے تو آئیے دیکھیں اللہ سے محبت کا تریخہ کیا ہے اللہ کب ہم سے محبت کریں گا رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکتیسے فرماتا ہے قُلْ اِن کُن تُم تُحِبُنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَقْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ کیا مانا ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ اے نبی کہہ دو انہلِ کتاب سے مشرقینِ مکہ سے مجوسیوں سے جو تمام کی تمام اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے کہہ دو اعلان کر دو قُلْ اِن کُن تُم تُحِبُونَ اللَّهَ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَتَّبِعُونِ میری اعتبا تم پر واجب ہے چارہ نہیں مطلب اگر اللہ سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو رسول کی اعتبا لازم فرض شرط ہے اس کے لئے یاد رکھ لی کیونکہ مشرقینِ مکہ کب بولتے ہیں اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں یہودی بھی زمان نہیں بولتے ہیں اللہ سے محبت کریں عیساء بھی بولتے ہیں مجوسی بولتے ہیں اللہ نے پیمانہ بتا دیا اللہ کی محبت کم ملیں گی کون سچا اللہ سے محبت کرتا ہے فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ تو اللہ پھر تم سے محبت کریں گا وَيَقْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ دوسرا فائدہ ہے تمہارے گناہوں کو معاف کریں گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا تو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کے بغیر چارہ نہیں یاد رکھ لی رسول اللہ کی اتباہ بغیر چارہ نہیں آئیے آگے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے رحم کے تعلق سے آج ہم اللہ کی رحم کی محتاج ہیں آج ہم پر ظلم اور ستم ہوتا ہے اب یہ رحم ہم پر کب ہوں گا رب العزت نے خرآن میں اعلان کر دیا سورہ علمران کے آتے میں کہ سبتیس میں اللہ فرماتا ہے وَاتِيُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اتاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے اگر ہم اللہ سے رحم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے اس کا کرم ہم پر ہو تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتاعت کرنا ہو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا اس کو وَاتِيُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اتاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر مسلمانوں رحم کیا جائے تو اگر آج ہم رحم کی بھیگ مانگتے ہیں اللہ سے اور اگر ہم پرہم نہیں ہوتا ہے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا تو اگر اللہ کی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم کو ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہمارے لئے ضروری ہے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے خود رب العزت نے اس کا حکم دیا اس سے پہلے میں عبداللہ بن مسعود رضی عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو بخاری المسلم کا واقعہ ہے وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی عنہ نے ایک بار خوران کا درس دے رہے تھے لوگ جمع تھے اور درس سن رہے تھے عبداللہ بن مسعود نے درس دیا اور کہا لانت ان عورتوں پر خوران کے درس میں کہا لانت ان عورتوں پر جو گنداتی ہے گوننے والی اور گندانے والیوں پر جو جسموں پر جو ڈیزائن بناتے ہیں گونتے ہیں کہا لانت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگاتی ہے لانت ان عورتوں پر جو بھووں کو بناتی ہے چہرے کے بالوں کو اکھارتی ہے ایک خاتون درس سن رہی تھی آپ کا ایک خاتون ایک عورت درس سن رہی تھی وہ چلے گئی دوسرے دن آئی اور عبداللہ بن مسعود رضی عنہ سے پوچھا اے عبداللہ کل تم نے درس دیا اور درس میں کہا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ لانت ان عورتوں پر جو فلا فلا کام کرے بالا اکھاڑے گوندے اور گندوائے اور داتوں میں جگہ بنائے خوبصورتی کے لئے تم نے یہ کہا اللہ کی کتاب میں نے پڑی ہے میں نے یہ چیز کہیں نہیں پائی تو کہا اچھا تم نے اللہ کی کتاب پڑی ہے اور یہ کہیں نہیں پایا کہا عبداللہ میں نے کہیں نہیں پایا تو کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑی سورہ حشر کی آیت نمبر ساتھ نبی جو دے دے اسے لے لو اور نبی جس سے روک دے رک جاؤ تو میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اسی لئے میں نے یہ بات کہی رسول کا فرمان میں انہوں نے کہا خوران میں ہیں تو اللہ نے کہا نبی جو تمہیں عطا کر دے 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 تو اسے لے لیا کرو جن چیزوں سے روک دو تو اپنے آپ کو روک لیا کرو استناب کیا کرو تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہم پر واجب کی گئی بلکہ فرض کی گئی اور اس کے طریقے کے رسول اللہ کی سنت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے پاس خابیر خبول رسول نہ رہا بھی یاد رکھی چاہے توحید پر چلے لیکن رسول کی طاعت نہ ہو چاہے نماز پڑے لیکن رسول کی طاعت نہ ہو چاہے روزہ رکھے رسول کی طاعت نہ ہو چاہے حج کرے رسول کی طاعت نہ ہو چاہے زکاة دے رسول کی طاعت نہ ہو چاہے دن بھر کا کوئی معاملہ ہو تجارت کرے یا جو کوئی معاملہ ہو اخلاق ہو یا عداب ہو اگر رسول کا طریقہ نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ عمل خابل خبول نہیں اللہ کے پاس کیوں تو رسول اللہ نے وہ کام نہیں کیا تو یہاں اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا کہ نبی جو دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے روک جاؤ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب اور فرض کی گئی ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی صحابہ نے ایسا ہی سمجھا اس چیز کو لیکن کتنے بار ہوتا ہے سنت کا جب معاملہ آتا ہے تو اتنا آسانی سے لیتے ہیں ہاں سنت پر عمل کرے تو ٹھیک نہیں کرے تو کوئی بات نہیں رب العزت تو کہا ہے کی ضرورت پھر انبیاؤں کو بھیجنے کی جب سنت پر عمل کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک والا معاملہ تھا صرف یاد رکھی میں سوال کرتا ہوں کوئی توحید پر چلے لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا توحید مانی جائیں گی کوئی نماز پڑے اور سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا مانی جائیں گی کوئی روضہ رکھی اور سنت کے مطابق نہ ہو کیا مانا جائیں کوئی زکاة دیر سنت کے مطابق نہ ہو کیا مانی جائیں گی وہ عبادت پھر کہاں سے کہا سنت چھوڑ دیا تو چلتا اور کر لیا تو ثواب ملتا ہے سنت تو واجب اور فرض ہے اگر یہ نہ ہوا تو کسی فرض عبادت کبھی عجر نہیں یاد رکھی سنت یہ مقام رکھتی ہے اپنے اندر یہ زبردت چیز ہے جس کو ہم نے مزاق میں پتا نہیں یہ بھی لگتا ہے کسی نے امت کو بہکا دیا اس معاملے میں پھسلا دیا اور کچھ لوگ کے معاملہ یہ ہے کہ رب پر اور اس کے دین پر اضام لگاتے ہیں یہ اقوال آپ نے سنے ہوں گے چھوٹے اور بڑوں سے جناب آپ سنت کی بات کرتے ہیں اگر پوری سنت رسول اللہ کی ہمارے پاس آ جاتی تو تمہارا چلنا پھرنا اٹنا بیٹنا کھانا پینا مشکل ہو جاتا سوال یہ رب فرماتا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُهُ نَبِي جو دے دے لے لو وَمَا عَنَهَكُمَنُ فَنْتَهُ جو جس سے رک دے جس سے رک جاؤ اور فرمائے لَخَتْقَانَ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَسْوَةُ الْحَسَنَةَ نبی اکرام میں تمہارے لئے بہتر نمونہ ہیں یہ نمونہ تو ہم تک پہنچا ہی نہیں یہ تو کہا سنت پوری آیا تھی تو چلنا پھرنا اٹنا بیٹنا مشکل ہوتا تو گو اسلام پہ شریعت پہ رب کے دین پہ تم نے انظام لگایا کہ مکمل ہم تک نہیں پہنچا ذرا سنچ لو بولنے سے پہلے کسی گروہ کی خلاف کسی کچھ لوگوں کی خلاف جن کو ہم اپنے مخالف سمجھتے ہیں ان کو روکنے کی چکر میں باتیں مو سے لوگ کہے بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے بنی اس کا اثر کہاں تک ہوتا ہے جا کر وہ دین ناخص ہے یہ مکمل نہیں ہے پورا آجاتا تو مشکل ہو جاتا دوسرا یہ یہ اسلام بہت مشکل دینا ہے تب ہی تو کہا جارہ پورا آجاتا تو تو ہم کہتے ہیں چلو اچھا ہی وہ جو نیاں ہیں بہت اچھا ہوا اور جو باقی ہے وہ بھی نہ پڑو اس لئے کہ پڑھوں گے تو پھر عمل کرنا پڑیں گے تو یاد رکھی یہ سب ڈھکوش لے ہیں رب العزت نے اعلان کر دیا نبی جو دے دے اسے لے لو جس سے روک دے مسلمانوں تم روک جاؤں اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سور نیسا اس کی آیت نمبر انساٹھ میں اس آیت کو لے کر امت میں کچھ لوگوں نے بڑا وابال مچایا بڑی غلط تشریحات کی اور امت کو ایک علاقی نقطہ نظر سے پیش کرنے کوشش کی جو ہے اس دین اور شریعت کو اللہ رب اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ ہے اتیو اللہ اتاعت کر اپنے رب اللہ کی واتیو الرسول اور اتاعت کر اپنے حصول کی وعلو الامری منکم اور تم میں وہ لوگ جو علو الامر ہے اس میں خلیفہ وقت یا خلفہ اور علماء اس کے اندر شامل ہے علو الامر ہوتے ہیں ہمارے منکم فا ان تنازعتم فی شئین لیکن اگر کسی معامل اختلاف ہو جائے فردوہو الاللہ ورسولی پلٹا دو اپنی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سوال یہ آیا کیا اللہ اور اس کے رسول میں کبھی اختلاف ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کیا اللہ اور اس کے رسول میں اختلاف ہو سکتا ہے نہیں اختلاف کہاں ہوں گا جو تیسری چیز بتائی گئی اولو الامری منکم ان سے اختلاف ہو سکتا ہے تو جب بھی ایسا اختلاف ظاہر ہو جائے یہ ہوا یہ نہیں ہوا یہ حلال ہی حرام ہے ایسا کرو ایسا مت کرو دو لوگ کے اخوال مختلف جا رہے ہیں فردوہو الاللہ ورسولی فوراں بات کو پلٹا دا اللہ اور اس کے رسول کے طرف انکنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخری شرط کے ساتھ کہا گیا اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو بات کو پلٹا ہو نہیں رکھتے ہو تو بات کو پھر چھوڑ دو فردوہو الاللہ ورسولی انکنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخری اگر اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی اختلاف ہو باتوں کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کے طرف آج کتنی بار ایسا ہوا کہ کچھ بات میں اختلاف ہم نے پایا اور اللہ اور اس کے رسول طرف پلٹایا آج تو یہ معاملہ ہے جس اختلاف ملوث ہے اس میں اور گہرائے تک پہنچ کر اور اختلاف کرنا چاہتے ہیں جیسے بس ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں یہ ہماری حالت ہے آج اور اختلاف ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا انسان ہے اخلے سمجھو اختلاف لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد سر خم کر دیجئے جھکا دیجئے کہ بس معاملہ ختم ہوا صحابہ کے ہی ترس تھا جب تک کوئی بات نہ ہوتی تو اختلاف ہوتا جب اللہ اس کے رسول کی بات رکھ دی جاتی فوراں پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے ہیں ہاں بس مجھ سے غلطی ہوئی آج ہمارا معاملہ یہ ہم نے کہہ دیا نا بس اس پر ہمارے رہیں گے پھر چاہیے اللہ کی خلاف ہو اس کے رسول کی خلاف ہو شریعت اور دین بہرحال وہ چیز جانے دیجئے ہم نے کہہ دیا معاملہ تیہ ہو گیا یہ آج ہمارا معاملہ ہے تو بہرحال جب بھی کوئی اختلاف ہو اللہ اس کے رسول کے طرف اس چیز کو فوراں پلتا دیجئے اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمائے وَمَنْ يُتِرْ رَسُولُ فَقَدْ عَطَى اللَّهُ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے یاد رکھی جس نے رسول کی اطاعت کی وَمَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَطَى اللَّهُ اس نے اللہ کی اطاعت کی تو گوئے رسول اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے رسول اللہ کی فرمہ مرداری میں اللہ کی فرمہ مرداری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخصیت ہے آپ کی ذات کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے یہ وہ ذات ہے یہ وہ ذات ہے جس کے وجہ سے جنت کا دروازہ کھولا جائیں گا آپ وہ شخص ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کی وجہ سے دروازہ کھلا جائیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جو رسول اللہ فرماتے گے میرے ہاتھ میں خیامت کے روز علم ہوں گا جنڈا اور میرے علم تلے تمام انبیاء اور رسول اور اقوام ہوں گے یہ وہ شخصیت ہے لیکن آج اس کا ہم نے کیا مقام رکھا کیا معاملہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی جائے تو ہمارا یہ طریقہ ہے ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہمارے چھوٹے یہ بولتے ہیں ہمارے انہوں نے فلا کیا ہمارے خاندان اور کا رسم یہ ہے ہماری قوم اور سماج کا طریقہ اور شہر جو ہے علاقہ اور بستی کا طریقہ یہ سنت ہم نہیں مان سکتے ہیں یہاں وہ نبی ہمیں دیا جا رہا ہے جو امام الانبیاء کہلاتا ہے جو میراج میں جب جاتا ہے تو پورے نبی اس کے پیشے نماز پڑھتے ہیں یہ اس کی امامت کی دلیل ہے اور وہ نبی ہمیں دیا گیا اور اس کو چھوڑ کر ہم اس کی اور اس کی بات مانتے ہیں کلمہ کا عطا جزہ یاد رکھی ایمان باللہ ایمان بالرسول رسول اللہ پر ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ یہ ہے تو کلمہ تو پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن طریقہ پھر کسی اور کا اختیار کرتے ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بات کسی اور کی مانتے ہیں کلمہ تو بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اپنے عمال اور اختلاف میں کسی اور کے پاس جاتے ہیں کلمہ تو بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پورے تمام زندگی کی شعبیں آپ کی سنت سے خالی ہیں پھر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہی حیثیت رسول اللہ کی صرف کلمہ پڑھ کے ختم کر دیا جائے لپس اور بیسے جسو کہتے سے ہوتوں کے اوپر گلا کیے محمد رسول اللہ کہہ کر اگر محمد رسول اللہ کہا تو میری زندگی اور میری زندگی خاتمہ اور اس کا ہر پہلو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تریخے پر ہو یہ اس کا معنی ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن میں اللہ رب العزت اور ایک جگہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر پیسٹ میں اللہ فرماتا ہے فلا وربوکا پھر غور سے سنی اس آیت کو فلا وربوکا لا يؤمنون حتی يحکموكا فی ما شجری کہ اللہ رب لیتا اعلان کرتا اور کہتا ہے فلا وربوکا تو قسمت رب کی اللہ اپنی خسم کہا رہا ہے فلا وربوکا تو قسمت رب کی لا يؤمنون حتی يحکموكا فی ما شجری بینہم کہ جب تک کہ قسمت رب کی یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلاف میں آپ کو حاکم نہ منا لے یؤمنون حتی اللہ فرماتا ہے یحکموكا فی ما شجری بینہم ثم لا يجدو فی انفسیم حرجا مما خزیطا ویسلم تسلیما اور جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے اور جو فیصلہ آپ سنا دے اس کو سر خم کر کے جب تک تسلیم نہ کرے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے آئیے اپنے زندگی کے شعبے جانچ لے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مانا ہم نے ہر شعبے یہ رسول اللہ کا عمل تھا میں اسے خلاف نہیں کر سکتا ہوں اللہ نے اپنی خسم کھائے کہا یہ قسم ہے تیرے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے اور جب آپ فیصلہ دے دے سر خم کر کے تسلیم کر لے یہی درست ہے ایک کوئی شخص اپنے آپ کو ایمان والا کہے اور یہ عمل نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تریخی بنا چلے تو پھر یاد رکھئے اللہ نے اپنی قسم کھائے کر رہے ہو ایمان والا نہیں پھر وہ چاہے کہ اتنا ہی کہلے اپنے زبان سے رب کے نزدیک کوئی ایمان والا نہیں ہے جو اپنے تمام اختلافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حاکم نہ مانتا ہوں آئیے آگے دیکھئے رب العزت جو ہے اگر ہم رسول اللہ کی بات نہ مانیں تو کیا ہوں جو آج تریخہ ہم نے اختیار کیا ہے تو کیا ہوں گا آئیے سنیں اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے برحال وقت کم ہے اور موضوع میرا بڑا ہے مختصر سے برحال حوالے میں خالی بولتا ہوا آیتوں کی ترجیمیں رکھتے ہیں آپ کے سامنے چلتا ہوں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمت تہتیس آیت نمت تہتیس میں فرماتا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کا فیصلہ کر دے ان میں تو وہ کسی قسم کا اس کے اندر اپنی رائے رکھے اس فیصلے میں اگر جس نے ایسا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ آنے کے بعد اپنی رائے رکھی فَقَدْ ظَلَّا عَلَى مُبِينَ وہ کھلی گمراہی میں جا پھسا کھلی گمراہی میں جا گرا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد تسلیم کرنا ہے تو یہاں کہا جائز نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا سنت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے آگے آئیے اور کیا کہا اللہ ان لوگوں کی تعلق سے جو سنت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں اطاعت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اللہ رب علیہ وسلم فاسق کہا اور یوں فرمایا سورة توبہ کے آیت نمبر چوبیس کے اندر قُلِ انکان آباؤکم وابناؤکم وائقوانکم وازواجکم واشیرتکم واموالون اخترفت موہا وطیجارتا تخشون کسادہا ومساکین ترزونہا احبہ الیکم من اللہ ورسولی وجہادن فی سبیلی فتربسو حتی یعطی اللہ بی امری واللہ لا یهد الخوم الفاسقین کہ کہدو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد چند چیزیں گنوائی قُلِ انکان آباؤکم کہ کیا تمہارے باپ دادا وائقوانکم تمہارے بھائی وازواجکم تمہارے بیویاں واشیرتکم تمہارے کمبے اور خبیلے والے واموالون اخترفت موہا اور جو مال تمہیں کمار رکھا ہے وطیجارتا تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے گرنے سے جس کے نقصان سے تمہیں درتے ہو ومساکین وطرزونہا جو گھر تمہیں اچھے چھے اپنے بنا رکھے احبہ الیکم من اللہ ورسولی کیا تمہیں اللہ ورسول زیادہ محبوب ہے اگر ایسا ہے فتربسو اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو فاسق کا ان لوگوں کو جو رسول اللہ کی بات نہ مانے آئیے آگے آگے اللہ رب اللہ فرماتا ہے سورہ علی امران سورہ نمبر تین آیت نمبر تیسے فرماتا ہے فَإِنْ تَوَلَّوُ اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہ مانے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبِّ الْكَافِرِينَ تو اللہ اسے کافروں سے محبت نہیں کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے فَإِنْ تَوَلَّوْا وَرْمُوْا پھر کے چلے جائے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبِّ الْكَافِرِينَ تو اللہ اسے کافروں سے محبت ہی نہیں رکھتا ہے انہیں کافر کا اللہ رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مقام بحرال پھر بھی درست تھا جو اس کے بعد کا مقام آ رہا ہے جو رسول اللہ کی بات نہ مانے کفری بحرال بہت سخت سنگین جرم ہے لیکن ایک جرم اس سے بہت سنگین ہے اس کا تذکر آیا اور اللہ رب العزت ہے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی بات نہ مانے انہیں منافق کہا ہے اور منافقین کی تعلق سے ہم جاتے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ أَسْفَلَ مِنَ الْنَّارِ منافق وہ ہے جو جہانم کے سب سے نیچلے گڑھے میں رہنے والے ہیں اس سے زیادہ اور کیا مل سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور یہ آپ کی سنت کا بہرحال مقام ہے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ تو ہرحال دنیا میں ہو رہا ہے آپ دنیا بھی کیا نقصان اٹھائیں گے یہ بھی جان لیں دنیا میں کیا نقصان ہوں گا رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں گے آئیے چند نمونیں صرف قرآن کی جو ہے روشنی میں آپ کو دیتا ہوں دنیا میں نقصان کیا ہوں گا اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے سور محمد آیت نمہ 33 سور محمد آیت نمہ 33 میں اللہ فرماتا ہے کہہ دو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو مطلب اللہ اس کے رسول کی خلاف کام کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چوبیس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور غور سے سنو یا اللہ اس کے رسول جس طرف تمہیں بلاتے ہیں اس طرف جاؤ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کے طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی دیتی دنیا اور آخرت کی اگر تم ایسا نہ کرو تو جان لو اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل آڑ بن جاتا ہے اس کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے اور یاد رکھو پلٹ کر میری طرف آنا ہے تو اگر رسول کی اتعاد سے بار بار گریج کیا کسی نے تو اللہ حائل ہو جاتا ہے دل کے بیچ میں اور انسان کے اس کے دل کے بیچ میں یہولو بین المری انسان و قلبی اس کے دل کے بیچ میں اللہ حائل آڑ بن جاتا ہے ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا اس سے پہلے کہ یہ ہو جائے سنت کو چھوڑ چھوڑ کر کہ ہدایت سے ہم دور ہو جائے سنت کو تھاملے لازم سمجھے اپنے لئے آئیے آگے اور کیا نقصان ہوگا دنیا بھی اتبار سے اللہ رب العزت فرماتا ہے بڑا سخت نقصانہ یاد رکھی سورہ انفال ہی میں آیت نمبر چھینلیس میں فرماتا ہے بہت سخت آیت ہے اے و لوگ جو ایمان لائے ہو اتعاد کر اللہ کی اور اتعاد کر اس کے رسول کی دونوں کی فرمداری کرو اور آگے فرمایا اللہ رسول اتعاد کر آپس میں اختلاف پیدا نہ کرنا خام و خاخ اختلاف نہیں کرنا و لا تنازعو فتف شلو و تذہبریحکم اگر تم ایسا کروں گے تو بزدل بنا دیے جاؤں گے و تذہبریحکم تمہاری ہوا اکھار دی جائیں گی وصبرو اور صبر کرتے رہو ان اللہ معصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ دنیا میں کیا کریں گا بزدلی دال لیں گا ہار ہوا کو اکھار دیں گا تمہاری دنیا سے دب دبار روب تمہارا ختم کرنے گا دنیا سے اور صبر کرتے رہو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو یہ چند نقصانات ہیں جو دنیا میں ہوں گے بخرا بھی کیا نقصان آخرت میں کیا ہوں گا وہ بھی جان لیجئے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے سنت رسول پر عمل نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت 13 کے اندر فرماتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی نفرمانی کرے اللہ فرماتا ہے اور ان کی حدوں کو پھرلان کر جاتا ہے داخل کر دیا جہنم کے آنگ میں جائیں گا خالدن فیہا اس میں رہیں گا ہمیشہ اور کیا ہی سخت عذاب ہیں وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتے آخرت میں جہنم میں جانے والے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے چنہ حدیث دیکھ لیں رسول اللہ فرماتا ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا یہ سنت رسول جنت میں جانے کی زامین ہے یہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام کے تمام میرے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے خود ہی بول دے میں کوئی نہیں جانا ہے جنت میں صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کون انکار کریں گا جنت سے رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائیں گا جس نے نافرمانی کی دنیا میں خود انکار کر دیا جنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا انکار کر کے ہم دنیا میں ہی جنت کا انکار کر دے رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہرحال جو بات میں آپ کے سامنے سنت کے تعلق سے رکھ رہا تھا اس کو میں ختم کروں گا ایک واقعے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور معروف واقعہ ہے اور اس میں بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے بات واضح ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعہ بڑا مشہور ہے آپ سب جانتے ہیں بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار واز اور نصیت اور خدبہ دے رہے تھے اور عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ایک طرف کھڑے ہو کر توریت کا ایک نسخہ لے کر اس میں سے کچھ پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو چہرے مبارک لال ہو گیا او بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا اے عمر تمہارے معباب تمہیں گم پائیں تم کیا دیکھتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چہرے مبارک کیسے ہو گیا ہے جب آپ نے دیکھا تو فوراً کہا رضی تو باللہ رب ہوں و بالاسلام دینن و بی محمد النبین کہ میں یہ ایمان کی کمزوری کی بہرحال دعا ہے رضی تو باللہ رب ہوں میں رضی ہوں کہ اللہ میرے رب ہے و بالاسلام دینن اسلام میرا دینیں و بی محمد النبین اور محمد میرے نبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے کہا اے عمر اگر میرے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ بھی آ جائے تو ان کو میری اتبا کے سوا کوئی چارہ نہ ہوں گا اے عمر اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتبا کے اللہ چارہ نہ ہوں گا اور اگر میرے ہوتے ہوئے تم ان کی بات مانو تو تم گمراہ ہو جاؤں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے اگر موسیٰ علیہ وسلم کی بات بھی مانی جائے اس دور میں جب رسول اللہ آ چکے ہیں تو وہ شخص گمراہ ہو جائیں گا اللہ کے رسوللہ کو فرمائے ہیں کہ اگر میرے موجود گی میرے ہوتے میں موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کی بگر چارہ نہ ہوں گا اور اگر تم ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ ہو جاؤں گے اندازہ لگائیے موسیٰ علیہ وسلم کے تعلو سے بات ہو رہی ہے میں بہوشی سے اٹھوں گا اور میں سب سے پہلا رہوں گا جب میں بہوشی سے اٹھ کر کھڑا ہوں گا تو کیا دیکھتا ہوں موسیٰ اللہ کے عرصے پہلے ہی لگ کر کھڑے ہوئے میں نہیں جانتا وہ بہوش ہوئے یا نہ ہوئے یا موسیٰ سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور یہ اولوالعظم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے جن کا نام اللہ نے لیا کہ ہم نے وہی وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام آپ کی طرف بھیجی جو اس سے پہلے نوح کی طرف اور ابراہیم کی طرف اور موسیٰ کی طرف اور عیسیٰ کی طرف بھیجی اور یہ پانچ انبیاء نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام یہ پانچ برگزیدہ اولوالعظم پیغمبر ہے جن میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے تعلق سے صرف ماتے ہیں میری موجودی موسیٰ بھی آ جائیں تو میری اتباہ کسی بات چارہ نہ ہوں گا اور تم ان کی اتباہ کرو تو گمراہ ہو جاؤں گے تو جب موسیٰ علیہ السلام کی اتباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودی میں کرنے سے گمراہی آتی ہے تو اندازہ لگائی رسول اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے ان کو اور ان کو اور فلاں اور فلاں کو اتباہ کے لائق بنا لیا ان کا کیا حل ہوں گا جب موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہی بات رسول اللہ فرمانا ہے کوئی عام بات نہیں یہ غور کی بات ہے بہت کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا شخصیت اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ کہنا ان کی اور ان کی بات ایسی اور ویسی بات بڑوں کی اور چھوٹوں کی بات علاقے اور انگت کی بات یاد رکھیں یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے یہ خیران موسیٰ علیہ السلام جیسا مقام کسی اس امت کے کسی شخص کا نہیں ہو سکتا پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے تو ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی ایک نبی کی پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے نیکی تمام چیزوں کے اعتبار سے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی یاد رکھئے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی یہ نبیوں کے اندر بھی یہاں اگر رسول اللہ کی اطاعت فرنمرداری کو چھوڑ کر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی بات دیمان لے وہ گمراہ ہو جائیں گا تو اندازہ لگائیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پتہ نہیں کن کن کو اپنا سہرہ بنا دیا کن کن کے طریقوں پر ہم چلتے ہیں اور کیا کیا عمال ہم نے اپنے زندگی میں جات کر لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے رکھیں آئیے اب چند باتیں مختصر سے جو بیدت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں بیدت کیا ہے اس کے حقیقت کیا ہے بیدت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت رکھا اور بیدت کیا ہے بیدت کا مختصر صرف دیفنیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بیدت ہے کیا یاد رکھئے ہر اوہ عمل بیدت ہے جو ثواب اور نیکی کی نیت سے کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہو یا جس کی کوئی اصل نہ ہو یعنی رسول اللہ نے نہ کیا ہو نہ حکم دیا ہو نہ اس چیزوں کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے ہو ایسا کوئی عمل جس کی اصل یا جس کی بنیاد شریعت اسلامیہ میں نہیں پائی جاتی ہو وہ بیدت ہے اب بہت سے لوگوں جب بیدت کی بات کہتے ہیں بیدت کہتے ہیں ایجاد کرنا نئی چیز بنانا تو وہ کہتے ہیں ہاں تم تو گھڑی پہن رکھے ہو گھڑی بھی بیدت ہے آپ نے تو جو اوپر سے کوٹ دال لیا کوٹ پلنا بھی بیدت ہے پھر میں دہراتا ہوں ہر وہ کام جو دین کے اندر حصول سواب کی نیت سے کیا جائے جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ہو اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ہو وہ بیدت ہے کیا رسول اللہ نے وقت نہ دیکھا دیکھا تو اصل موجود ہے اس کی وقت کی وقت دیکھا جا سکتا ہے اس کے لئے جو بھی پیمانہ اس زمانے میں تو استعمال کیا آج جو بھی پیمانہ وہ استعمال کر رہے ہیں کل جو بھی ہوں گا اس کے آج وہ استعمال کیا جائے ہیں لیکن وہ عمل جو بنیادی نہ ہو شریعت میں اس کو کوئی کریں اسے بیدت کہتے ہیں اسے بیدت کہتے ہیں ویسے عمومی لغت کے اعتبارات ہے بیدت کہتے ہیں ایجاد کرنے کو انونشن کو کس چیز کو بنانے کو لیکن شریعت کے اسطلاح میں دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہی ہو اسے جو ہے بیدت کہتے ہیں اور صوفیان صوری رحمہ اللہ بیدت کے تعلق سے بیان کرتے ہیں بیدت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے اس لئے کی بیدت ہی جو ہے بیدت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے بیدت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے کیونکہ گناہگار کبھی نہ کبھی توبہ کر لیتا ہے گناہ سے بیدتی دین سمجھ کے بیدت کرتا ہے کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی اس لئے وہ آگے کہتے ہیں بیدتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ خراب کام اچھا سمجھ کے کرتا ہے تو یہ بیدت یاد آکھئے بڑا سنگین جرم ہے شریعت اسلامیہ نے دنیا کے اندر بیدت سے ہم کو نہیں روکا مطلب دنیا میں انوینشن کیجئے خوب ڈسکوریز کیجئے لیکن دین میں کوئی نئی بات اجاد مت کرو دین وہی ہے جو رسول اللہ کا لائے ہوا ہے اس میں کوئی نئے نہیں اب شاکرن ہوں گا ہاں دنیا کے اندر تم نئی مارتیں بنانا چاہتے ہو اور اچھی چی گانیاں چلانا چاہتے ہو نئینی چیزیں اور نئینے آلات بنا چاہتے ہو جو کرنا ہے تم کرو اسے مسئلہ نہیں لیکن ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز اجاد نہ کرنا تو یہاں ہمیں سے روکا گیا اب بیدت کرنے کا بیدت سنت کی اولٹ ہوتی ہے سنت کے برخلاف ہوتی ہے بیدت کا مقصد کیا ہوتا ہے لوگ بیدت کیوں کرتے ہیں بیدت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ عجر کر کے زیادہ عمل پالیں یہی نیت ہوتی ہے ہر بیدتی کم وقت میں زیادہ عجر کر کے کم وقت میں کم عمل کر کے زیادہ عجر پالیں اور اس کے لئے پھر نئینی باتیں نکالی گئی فلاں عمل فلاں وقت میں پانچ بار کر لیے تو پانچ سو سال کا ثواب کوئی بولتا ہاں بہت ہوتی شاٹ کٹیں کہاں زندگی بھر عمل کرتے رو سجدی اور بھر کرتے رو یہ عمل کر لو پانچ منٹ میں پانچ سو سال کا ثواب اتنے تو گناہ بھی نہیں کروں ہاں پانچ سو سال کی تو بیدت یہی ہوتی ہے کہ بیدت کا مقصد بہت اتنیک ہوتا ہے بیدتی یاد کرنے کا مقصد نیک ہوتا ہے وہ کم وقت میں کم عمل میں زیادہ عجر پانا چاہتا ہے لیکن یاد رکھی شریعت اسلامیہ ایک ایسی شریعت ہے جس میں تمام نیکی کر کے بتا دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹا عمل ایسا نہ تھا جو چھوڑا نیکی کا جو بتانا دیا اور کوئی بڑا عمل ایسا نہیں تھا جو کر کے بتانا دیا امت کو یہ نیکی ہے یہ کرو اور صحابہ نیکیوں میں ایسے حریص تھے ہرسی اور لالچی تھے کہ نیکیاں کرتے تھے آئیے صحابہ کے زندگی سے واقعہ سنا دوں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ صحابہ اللہ کے رسول وہ تو بڑھوے عمل کر کے چلے گئے ہمارے لئے باقی سب چیزیں یاد رکھی انہوں نے تمام عمل جو نیکی کہلاتی ہے سب کر کے امت کو بتا دیا دیکھو ہے مسلمانوں یہ نیکی ہے آئیے صحابہ کی حریص ہرس دیکھیں نیکی کے اندر رسول اللہ کے پاس آتے ہیں کوئی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ صحابہ کا وہ گروہ تھا جو غریب تھا کہ اللہ کے رسول یہ مالدار لوگ نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں تمام کام کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ کے رامے مال خرچ کر کے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں نماز و زکاة حج لیکن پیسہ کہا ہے خرچ کہاں کریں تو نیکیوں میں تو آگے چلے گئے آپ کچھ تو بھی ایسا سلوشن دیجئے حل دیجئے کہ ہم بھی نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اور آپ نے کہا جب نماز پڑھو تو تہتیس مرتبہ سبحان اللہ تہتیس مرتبہ الحمدللہ تہتیس مرتبہ اللہ و اکبر اور آخر میں کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک تم نیکیوں میں ان کے برابر آ جاؤں گے غریب صحابہ خوش ہوگا کہ اب مالداروں کے برابر ہو جائیں گے ہماری نیکیا مسجد میں پہنچ گئے نماز ہوئی پہلی نماز میں پہنچے اب تہتیس 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 کاؤنٹنگ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو دوسرے صحابہ نے دیکھا یہ کیا چل رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کہا یہ کیا ہے آپ چھپا بھی نہیں سکتے کیا ہے کہا تمہاری کمپلین لے کے گئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ تم مال خرچ کر کے سب نیکیاں تو کرتے ہو مال خرچ کے آگے نکل جاتے ہو ہم جو ہے تم سے تمہارے برابر آنا چاہتے تھے رسول اللہ سے فلا فلا بات کی آپ نے ہم کو تذبید دیتی یہ امیر صحابہ نے سن لیا کہا ٹھیک ہے دوسری نماز میں سب جمع ہوئے غریب بھی گن رہے ہیں امیر بھی گن رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پھر غریب صحابہ دورتے رسول اللہ کہا اللہ کے رسول انہوں نے بھی شروع کر دیا جو عمل آپ نے ہم کو ایک دیا تھا تاکہ ہم پیسہ خرچ نہ کر سکنے باوجود ان کے برابر آ جائے انہوں نے بھی شروع کر دیا تو رسول اللہ نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل مال و دولد اللہ جی سے چاہے دیتا ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا میرا کام تھا بتا دیا مہین تنگا اب مالدار بھی وہ کرے اللہ کا فضل لہیے تو دیکھا آپ نے صحابہ کوئی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے کوئی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے اور کوئی بھی عمل جو رسول اللہ کے دور میں نہ ہوا اس کو بیدت کہتے تھے آئیے عبداللہ ابنی مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے آپ جو اکوفہ میں تھے اور کوئی شخص دورتا دورتا ہوا ہے کہ عبداللہ ابنی مسعود ایک عجیب چیز میں نے دیکھی ہے لوگ فجر کے بعد مسجد میں جمع ہو رہے ہیں اور حلقے بنا رہے ہیں گروپز بنا رہے ہیں اور ایک شخص اس میں کہتا ہے سبحان اللہ اور سب کہتے ہیں سبحان اللہ پھر ایک کہتا ہے گروہ الحمدللہ سب چلاتے ہیں الحمدللہ اور اسی طرح وہ تذبیہات پڑ رہے ہیں یہ چیز رسول اللہ کی زمانے میں تو ہم نے نہیں پائی وہ کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے اس کا گریبان پکڑا اور کہا تو نے انہیں روکا کیوں نہیں کہا وہ بہت زیادہ تھے تم چلو تم صحابی رسولیں تم کچھ بولو اس شخص کو وہ آئے اور عبداللہ ابن مسعود آئے اور تمام کو مسجد سے اٹھا کر حکال دیا اور کہا تم وہ عمل کرتے ہو جو رسول اللہ کی دور میں ہم نے نہ کیا اور رسول اللہ نے ہمیں نہ بتایا ایسی تذبیہات پڑنے کا عمل نکل جاؤ اس مسجد سے باہر کیوں تو رسول اللہ کی دور میں ایسا ہم نے نہیں کیا کبھی یہ رسول اللہ نے ہمیں کوئی اجاعت نہیں دی کہ ایسا بیٹ کر ایک سبحان اللہ کا ہے اور سب چلا ہے سبحان اللہ ایک کا الحمدللہ اور سب چلا ہے الحمدللہ ایسا نہ کرو ہاں جتنی تذبیر پڑھنا آپ نہیں پڑھو لیکن رسول اللہ کی دور میں حلقے بنا کر جماعت سے یہ کام نہیں کیا کبھی تو تم رسول اللہ کی جانے کے بعد ہماری زندگی میں صحابہ زندہ اور یہ عمل کرتے ہو مسجد سے اس تمام کو حکال دیا اٹھا کر تو صحابہ زرا سے بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے جو دین میں نہیں ہوتی اور رسول اللہ سے ثابت نہ ہوتی گوہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے گوہ الحمدللہ کہہ رہے تھے لیکن رسول اللہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا کیا آپ نے ایسا کیا نہیں تو پھر وہ عمل درست نہیں تو یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو وہاں سے حکال دیا اب جو لوگ بیدت کرتے ہیں ان کو ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے وہ کہتے کر لیے تو کیا ہوا نمازی تو ہے پڑھ لیے تو کیا ہوا روزہی تو ہے رکھ لیے تو کیا ہوا ارے کیا اللہ کے رسول نے رکھا نہیں نہیں روزہ ہے نا لیکن رکھ لیے تو کیا ہوا نماز پڑھ لیے تو کیا ہوا فلاں چیز دے دیے تو کیا ہوا آئیے میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہم ازان دیتے ہیں ازان کے آخری الفاظ کیا ہے لا الہ الا اللہ یہی الفاظ ہے نا لیکن کل میں آپ کی محلے کی مسجد میں آتا ہوں اور ازان دیتاوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ختم کرتا ہوں آپ آکے مجھے کیا کریں گے اور کیوں کریں گے کیا غلط کیا کلمے کو مکمل کر دیا جو مکمل نہیں کرتے تھے ازان میں کوئی غلطی ہے اس کے اندر کلمے کو پورا پڑھنا آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ازان نہیں دی گئی یہ کلمات کے رسول اللہ کو نہیں سمجھے لا الہ الا مکمل کرنا محمد رسول اللہ انہوں نے جب عمل نہیں کیا یہ عبیدت ہے اور مجھے حکال دیا جائیں گا میرا یہی سوال ہے یہی ہوا نماز پڑھ لی تو کیا ہوا یہ ہوا تم نے وہ عمل کیا شریعت پہ الزام لگایا کہ رسول اللہ کوئی عمل نہیں معلومتا صحابہ کو نہیں معلومتا میرے کو راب کو معلوم ہو گیا یہ ہوا حجر کی نماز کتنی رکعات پڑھتے ہیں فرض دو رکعات کل سے ہم تین پڑھیں گے ایک سور فاتحہ زیادہ ملیں گی پھر ایک رکوع زیادہ ملیں گا دو سجدے زیادہ ملیں گے ایک قائدہ زیادہ ملیں گا کتنا اچھا عمل ہے آپ کیا کہیں گے رسول اللہ کو میرے آپ کہیں گے بیدت ہے یہ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ ہوتا ہے جب لوگ بیدتی یا کچھ مخصوص دن ایام دن و رات بان کر اپنے منمانے احتوار سے تعداد اور گنتی بنا کر پڑھتے ہیں جب ان سے کہا یہ کیوں ہوں تو وہ کہتے ہیں خوران تو ہے حدیث تو ہے ذکر تو ہے لیکن اگر خوران اور حدیث اور ذکر بھی اللہ کے رسول کے طریقے مطابق نہ ہو وہ بھی باعث سے گناہ ہو جاتے سواب کے بدلے کیا رسول اللہ نے کسی خوران کی آیت کو فلاں فلاں تعداد نے پڑھا یا بولا پڑھنے کا حکم دیا نہیں تو پھر وہ آیت کا پڑھنا اب وہ گناہ دیں گا سواب کے بدلے اس لیے کہ سنت کے مخالفت میں یہ کام کیا اور ایک الزام لگایا کہ رسول اللہ کو نیکی معلوم نہیں تھی آج ہمیں یہ نیکی جو ہے معلوم ہوئی ہیں اور بیدت کرنے والوں نے بڑے اچھے طریقی اختیار کی بیدت کی اقسام بنا دیئے بیدت دو خسموں کی ہوتی ہے ایک بیدت حسنہ اور ایک بیدت سیعہ بیدت حسنہ اچھی بیدت بیدت سیعہ بری بیدت سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہر خدبے میں جب بھی آپ خدبہ دیتے کہتے ہیں اور جتنے خدوں میں نے دیا میں نے بھی حدیث برابر آپ کے ساتھ پڑی تمام بیدتیں گمراہی ہیں کہاں کہاں بیدتیں حسنہ گمراہی نہیں ہیں کل میں سب آگیا مکمل طور سے بیدتیں گمراہی یاد رکھی بیدت بیدت ہوتے یاد رکھی اس کو حسنہ اور سیعہ کہ کر اپنے عمال کو غارت نہ کریں مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بیدت کے طالوں سے کہتی ہے مَنْ عَمَلْ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهُ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ مسلم کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہ کیا ہو وہ رد کر دیا جائیں گا وہ مردود ہے اسی طرح آپ فرماتی آگے مسلم کی روایتیں مَنْ اَحَدَثَ فِي عَمْرِنَا حَازَ مَا لَيْسَ مِنْهُمْ فَهُوَ رَدٌ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیزات کی جو ہم نے نہ کی تھی فَهُوَ رَدٌ وہ مردود ہے وہ دودکار دیا جائیں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو نیسائی کی اور عبودعوت کا کچھ حصہ ہے اس کے اندر جو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خدبہ دیا خدبہ بڑا جامع فسیر بلیر تھا ایک نوجوان شخص صحابی اٹھا اللہ کہا اللہ کے رسول مجھے ڈر لگ رہا ہے یا آپ کا کہیں آخری خدبہ تھا نہیں اور راوی حدیث بعد میں کہتے ہیں ہاں رسول اللہ کا اس کا انتخال ہو گیا کوئی خدبہ اس کے بعد آپ نے نہ دیا یہ آخری خدبہ تھا تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ ایسا مجھے ڈر لگتا ہے گمان ہے یہ آپ کا آخری خدبہ ہے کچھ نصیت ہے اور وسیعت کر جائیے ہم کو گویا اس خدبے کی جو بات ہے یہ امت کے لئے ایک وسیعت ہے نبی کے طرف سے اگر اس کو سمجھ گئے تو کامیاب ہو گئے ایک باپ یا ایک ماہ یا ایک گھر کا بڑا کوئی مر رہا ہو اس کی وسیعت پر ہم عمل کرتے ہیں یہ نبی کی وسیعت اس امت کے نام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے فَإِنَّ حَسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے فرمایا وَخَيْرَ الْحَدِي حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین تریخہ تریخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشَرَّ الْمُورِ الْمُحْدَثَاتُهَا اور دین میں بدترین کام ایجاد کردہ چیزیں ہیں وَكُلُّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَا اور ہر ایجاد کردہ چیز بدت ہے وَكُلُّ بِدَتٍ ظَلَالَ اور ہر بدت گمراہی ہے وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّار اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آنگ ہے یہ خدبہ رسول اللہ نے کہا اور یہ بات پڑھ کر سنائی اور پھر آگے فرمایا عبودعوت کی روایت میں الفاظ زیادہ اور کہا ترکت فیکم عمرین تم نے مجھ سے پوچھا ہے کچھ وسیعت کرو سن لو ترکت فیکم عمرین تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں لَن تَزِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں تھامے رکھوں گے کتاب اللہ وَسُنَّتِ اللہ کی کتاب اور میری سُنَّت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت تھی آخری خدبہ تھا جو امت کے نام دیا کہ تم گمراہ نہ ہوں گے کبھی اس صحابی کا ڈر ہی تھا کہ آپ کے جانے کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو جائیں گا کون ہمیں بتائیں گا غلط کیا ہے سہی کا ہے تو کہے دیا رسول اللہ نے یہ ابودعوت کے الفاظ ہے ترکت فیکم عمرین میں تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں لَن تَزِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا اور تَمَسَّكْ کہتے ہیں داتوں سے پکڑنے کو اگر تم اسے مضبوطی سے تحاملو تم کبھی گمراہ لن تَزِلُّ ہرگز گمراہ نہ ہوں گے کتاب اللہ وَسُنَّتِ اللہ کی کتاب اور میری سنت اور ایک اس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے بھی ایک الفاظ میں کہا وَسُنَّتِ الْخُلْفَاءِ رَاشِدِينِ وَالْمَحْدِينِ یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ خلفاء راشدین اور مہدین کی سنت جو کہ عبوکر صدیق عمر بن قطاب عثمان ابن افان علی ابن طالب رضی اللہ عنہ یہ ہے وہ قلفاء راشدین جب تک ان کی سنت پر رہوں گے تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے تو رسول اللہ نے جو امت کو آخری وسیعت کی وہ بیدد کے تعلق سے کی کہ بیدد مت کرنا اس دین میں بیدد مت کرنا اور بیددیوں کا کیا معاملہ ہوں گا جہنم تو رسید ہوں گے ہی خیامت کے دن انہیں حوزِ قوسر سے حکال آ جائیں گا رسول اللہ فرماتے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ خیامت دن میرے پاس آتے ہوں گے میں حوزِ قوسر پر میرا ممبر لگیں گا اور وہاں آسمان کے ستاروں کے معنی انگلاس ہوں گے میں لوگوں کو پانی پلاتا ہوں امتیوں کو جو ایک بار پانی پیئے گا کبھی پیاسا نہ ہوں گا کچھ لوگ آئیں گے فرشتے انہیں دھکا دے کے حرکا لیں گے اور جو میں کہوں گا میرے امت یہ فرشتوں آنے دو شاید غفلت ہو رہی ہے وہ کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو پتا نہیں آپ کے جانے کے بعد کیا کیا آپ کے دینیں بیدتے ایجاد کریں تو رسول اللہ کہیں گے سوخن فسوخن لمن غیر عبادی دور لے جاؤ ان کو میرے نزوں سے دور کر دو میرے جانے کے بعد یہ کام کیا میرے دین میں حکال دی جائیں گے حوزِ قوسر پہ سے اور جہنم میں چلے جائیں گے اور یہی ان کا ٹھیکانہ ہے امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص آیا اور کہا اگر میں عید کی نماز سے پہلے خالی وقت ہے میرے پاس دو رکعت نفل پڑھ لی تو کیسا ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہ کیا تو بھی نہ کرنا نہیں کہا نمازی تو پڑھ رہا ہوں کیا ہوا اگر کر لیا ہوں میں نے نماز تو ہے دو رکعت نفل جبکہ ہم جاتے عید سے پہلے کوئی نماز نہیں سر و عید کی دو رکعت ہے تو کہا نہیں پڑھ لیا تو کیا ہوا تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اور سورہ نور کی آیت آیت درستہ تلازی اور فرمایا فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَمْرِهِ أَنْ تُسِيبُوا فِتْنَةً اَوْ يُسِيبُوا عَذَابٍ عَلِيمٍ جو لوگ رسول اللہ کے سنت کی مخارفت کرتے ہیں سنت تو یہ ہے کہ سیدھے سے نماز پڑھی جائے لیکن دو پڑھ رہے ہیں نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہوں نے فرما امام مالک نے فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَمْرِهِ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف فرضی کرتے ہیں اَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُسِيبُوا فِتْنَةٍ انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ کسی فتنے ملوث نہ ہو فِرْفَنَا عَوْ يُسِيبُوا عَذَابٍ عَلِيمٍ خرآن کی آیت پڑھی اور کہیں وہ کسی عذاب میں ملوث نہ کر دیا جائے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف کریں گا وہ یقیناً کسی نہ کسی سخت عذاب میں اللہ رب العزت کے طرف سے ملوث کر دیا جائیں گا تو یہ ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں اس اعتبار سے کریں کہ وہ خابل خبول ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرانی کی روایتیں فرماتے ہیں جو شخص بیدت کرتا ہے اس کی توبہ خبول نہیں ہوتی بیدتی کی توبہ خبول نہیں تو جب تک انسان بیدت کرتا ہے اس کی توبہ بھی خبول نہیں ہوتی اگر اپنی توبہوں کو خبولیت تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو دین میں بیدت سے عراس کیجئے دنیا میں آپ تبدیلیاں کیجئے جو کرنا ہے اجادات انوینشنل ڈسکوریز کیجئے دین میں کوئی بیدت نہیں دین میں کوئی اجادت کرنا درست نہیں ہے اور ایسے لوگوں کے تعلق سے سورہ غاشہ کی آیت نمہ تین اور چار میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ خیامت کے دن تم دیکھوں گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے حکم ہوں گا اٹھا کے جہنم میں پھیک دو ان کو عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے اللہ کہہ رائے عمل کر کر کے چور ہو چکے تھکے ہوئے دکھیں گے عمل کر کے ان سے لیکن حکم ہوں گا اٹھا کر جہنم میں پھیک دو اس لئے کہ وہ عمل رسول اللہ اور ان کے نبی کے طریقے کو نہ ہوا ہوں ٹھاکے تو ہوں گے عمل کر کر کے بہت تو یاد رکھئے سنت رسول کی مخالفت یا رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑکے کو طریقہ احتیار کرنا یہ تمام بہت ست گمراہی ہیں یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور آج جو ہے یہ گمراہی ہمارے اس میں ایسی گھر کر چکی ہے کہ پیدائش کی بیدتیں نکاح کی بیدتیں میت موت کی بیدتیں کسی کے پاس آنے اور جانے کا معاملہ ہو نماز اور روزے اور زکاة کی بیدتیں ہر معاملے مسلمان نے کوئی شعبہ نہ چھوڑا جب بیدتیں ایجاد کی ہو دنیا میں اگر ہوئی بیدتیں کرتے ہیں تو جس میں اجازت بھی تھی وہاں تو انوینشنٹ اور ڈسکوریز چھوڑ دی اور دین کے اندر اجازت شروع کر دی جہاں فکر کا حکم ہے وہ دنیا ہے جہاں ذکر کا حکم ہے وہ دین ہے تو جہاں ذکر کرنا تھا دین کا صرف وہاں فکریں شروع کر دی اور جہاں فکر کرنا تھا دنیا میں وہاں کیا کیا ذکر شروع کر دیا صرف دنیا میں تو رٹھ لیا سب چیزوں کو اور دین میں فکر کر رہے ہیں میں سوچتا ہوں ایسے کے بدلے ایسا ہوتا تھا اچھا ہوتا تھا میں کوئی لگتا یہ حدیث ایسی نہیں ایسی ہونا چاہیتا تھا بہت مزہ آتی تھی تو کیا دین ہمارے اور آپ کے منمانی مرضی سے چلتی ہے یا چلتا ہے یہ شریعت تو ایسا مت کیجئے اللہ کے لئے تو یہ بدل جو ہے یہ بہت بڑی خباہت ہیں بہت بڑی بیماری ہیں یہ امت کے توبہوں کو خبول نہیں ہونے تھی اللہ کے پاس کوئی عمل کے خابل خبول نہیں حوض کوسر سے حکالے جائیں گے رسول اللہ کی آخری وسیعت اور جو ڈر کا اظہار آپ نے کیا وہی تعدین بیدت امت ایجاد کرنا اللہ کی کتاب میرے حرصی کو اور رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی جو ہمارے دین میں کوئی چیز نہیں ایجاد کریں گا وہ مردود کر دی جائیں گی اس کی توبہ خبول نہیں ہوں گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی مرحل آگ ہوں گا لہٰذا ہر معاملے میں اب ہم کوئی اطائق کرنا ہے چاہے کوئی معاملہ زندگی کا شبہ ہو ہر معاملے اگر سنت کو لالے تو بیدت خود بخود نکل جاتی ہے سنت جب کم ہوتی ہے تو بیدت داخل ہوتی ہے جب سنت بڑھتی ہے بیدت نکل جاتی ہے تو ہر معاملے میں سنت کو اپنے اوپر لازم اور فرض جانے اس پہ انشاءاللہ جیسے ہم عمل کریں تو انشاءاللہ جیسے بیدت ہمارے زندگیوں سے نکلتی جائیں گی لیکن اگر ہم نے سنت کو ترک کر دیا تو یہ بیدت ہی ہمیں داخل ہوتے جائیں گی یاد رہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سپیس قلا نہیں ہوتی کوئی چیز آتی تو کوئی چیز جاتی ہے کچھ نہیں تو ہوا ہوتی ہے تو سنت جب جائیں گی تو کچھ نہ کچھ تو آئیں گا وہ بیدتیں آئیں گی تو لہذا سنتوں کو ہمیں اٹھانا ہے رفع کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے ہر سنت کو کسی سنت کو چھوٹا بڑا سمجھ کے بالکل بھی اللہ کے لئے چھوڑی امت یہ کہہ سکتے ہیں عجر کے اعتبار سے اس میں زیادہ اور کم ہے لیکن یہ چھوڑی سنت وہ بڑی سنت یہ فلاں ایسا مت کیجئے سنت سنت ہوتی ہے اس کو تعامل لیجئے اس سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے اور رسول اللہ سے محبت وہ ان کے ساتھ ہمیں جنت میں رکھنے والی چیز ہے تو لہذا ہر معاملے میں دین کا دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنے اوپر لازم ضروری اور فرض جانے اس طریقے کو اپنائیں اس طریقے بھی چلنے کوشش کریں اگر یہ ہم کریں گے دنیا میں بھی سرخ رو ہوں گے اور انشاءاللہ عزیز کچھ نہ ہو دنیا میں جو کچھ ہو آخرت میں ضرور سرخ رو ہوں گے اللہ کے پاس کامیاب کہلائیں گے اور خوب عجر پائیں گے اپنے عمال کا چاہے پھر تھوڑے کیوں نہ ہو لیکن اگر بیدت کر کے خوب عمل بھی کریں گے تو اتنا ہی عمل کرو جہنم کے اندھن مننے والے ہیں لہذا اگر اپنے عمال کو خبولیت تک پہنچانا ہے اپنی دعاوں کو تو سنت کتھامیں ان بیدتوں کو زندگی سے نکالیں انشاءاللہ جزا ہمیں کامیابی ملیں گی اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سنت زیادہ عمل کی توفیق دیں ہمیں سنتوں کا متبع بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمیں دالیں ان کے طریقے پر چلنا ہمارے لئے آسان کریں سنتوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان کریں اور ہماری نسلوں میں سنتوں کو باقی رکھیں اللہ رب العزت جو ہے اور جب تک ہمیں زندہ رکھیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو سبحانہ ربکہ رب العزت والحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام والا خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلو لغضت امیل لسانی افقہ و قولی امباد سوال جواب کے نشست پہلے ایک بات کا اعلان کر دو یا وضاحت کر دو کہ سوالات جو آتے ہیں جس انداز سے لکھے جاتے ہیں اس کے بنیاد پر میں جواب دیتا ہوں میں ذاتی طور سے لوگوں کو نہیں جانتا ہوں وہ کون ہیں دوسرہ یہ جواب کتابہ سنت کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہوں اگر غلطی ہو جائے تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں بات درست رہی تو آپ اس کو مان لیں ورنہ کچھ لوگ سوال دیتے اور وہ چاہتے میں وہ جواب دوں جو وہ چاہتے جواب ہو ایسا نہیں بولے یار ورنہ تو میں اس لئے نہیں کھڑا ہوں کہ کسی کی نفس کے مطابق میں جواب دوں میں اس لئے ہاں کھڑا ہوں یا آپ نے اس لئے پوچھا کہ میں کتاب و سنت کے مطابق جواب دوں ہم اسی کے مکلف ہیں اسی کے تعلق سے اللہ ہم سے پوچھ بھی کریں گا تو لہٰذا یہ سوالات کے جوابات میری نفس سے نہیں ہوتے میں کوشش کرتا ہوں حوالے دینے کی غلطی ہو جائے آپ ضرور میری اصلاح کریں اور یہ نہ کہیں کہ ہم جیسا چاہتے تھے ویسا جواب نہیں آیا تو ایسے جواب جس کا جواب معلوم ہے پہلے سے تو آپ سوال کیوں کرتے اس تعلق سے مجھ سے سوال ہی نہ کریں آپ اپنے اعتبار سے جو ہے پھر آپ کو جب جواب پتا ہے تو آپ اس کو اپنے حد تک رہنے دیں تو کچھ لوگ چاہتے سوال کریں اور پھر میں وہ جواب دوں جو وہ چاہتے وہ جواب آئے یہ مشکل ہے یاد رکھی اللہ کہ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق وہ بھی جانتے ہیں اور میں دے دوں مل جائیں بہت اچھی بات تیسے چیز میرے جوابوں کو فتوے نہ سمجھیں فتوے ایک الگ چیز ہوتی ہے یاد رکھی کتاب و سنت کے مطابق یہ مشورے ہوتے ہیں یا آپ کے مسائل کا حل ہوتا ہے یہ فتوے نہیں ہوتے ہیں فتوے وہ ہوتے ہیں جس میں کسی خاص مسئلے پر جو ہے مفتیان بہت سے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند جوابات دیتے ہیں فتوے یاد چیز ہوتی وہ آپ دار الافتح جائیے وہ انشاءاللہ لزیز کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ آپ کو فتوے دیں گے میں آپ کے مسئلوں کی مختصر سے حل رکھتا ہوں جو کتاب و سنت سے واضح مخصوص مسائل ہے آپ جا کر دار الافتح ہر علاقے میں ہوتا ہے وہاں سے اس تعلق سے فتوے لے سکتے ہیں بہرحال بھائی نے سوال کلام کے تعلق سے کر دیا بہرحال میں چاہوں گا عنوان پہ ہو تو بہتر ہے اللہ کلام کیسے کرتا ہے تو اللہ کے کلام کے کئی ذریعے ہیں یا تو اللہ رب العزت جو ہے کسی کے ذریعے اپنی بات کو بھیج دیتا ہے یہ بھی اس کا ایک کلام یا وہ سیدھے سے بات کرتا ہے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بات کی سیدھے سے کلام کرنا اپنی ذات سے آواز موسیٰ علیہ السلام نے سنی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جو ہے میراج میں گئے جب اللہ نے کلام کیا اور آپ کو چند آیتیں سور بخرا کی آخری دو آیتیں دی تو بہرحال اللہ کا کلام یہ ہے یا تو کسی کے ذریعے وہی بیش کر کرتا ہے یا خود جو ہے بات کرتا ہے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ان سے بات کی ہم نے کتاب میں پڑھے تھے کہ درود شریف کی تذبیہ کرنے سے ایک حج کا سواب ہے بہرحال میں نہیں جانتا رسول اللہ نے درود کی تو فضیلت بتائی جو فضیلت ہے کہ دس مرتبے بلند ہوتے ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن حج کی فضیلت بہرحال میں نہیں جانتا کسی روایت میں حج کی فضیلت کی درود پڑھنے سے حج کا سواب ملتا ہے اسی آپ درود ضرور پڑھئے اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن بہرحال دین کا سیکھنا سیکھانا ذکر و اسکار قرآن کی تلاوت قیم و لیل کا کرنا تمام چیزیں جو ہو سکتی ہیں اور اگر کچھ نہ ہو کچھ نہ ہو سڑکو بیٹھ کے ٹھلی ٹاڑانا کرے سو جائے انشاءاللہ اس میں بھی رات بھر کی عبادت کا سواب ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کوشش رات میں شاہ پڑھے اور پھر خاموشی کے ساتھ سو جائے پھر اور صبح فجر پڑھ لے اس کو بھی خدر کا سواب مل جائیں گا رات بھر عبادت کا ملیں گا لیکن افضل تو ہی ہوں گا جو عبادت کرے قرآن پڑھے ذکر و اسکار کرے لیکن ہاں شعب خدر ہے بلکہ سڑکو پر بیٹھنا اڈے اور میلے اور ٹھیلے سجانا اور کہنا شعب خدر اس سے اچھا ہے پھر سو جائیں انشاءاللہ یہ بھی ہے اس کو عبادت کا ضرور عجر دیں گی ہر اشتماع کی بات دعا ہوتی ہے اس میں کیونی ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اپنے خدبہ شروع کرتا ہوں اور اس درس کے آخر میں دعا کر دیتا ہوں کرتا ہوں ہر روز ہی کرتا ہوں تو یہی طریقہ رسول اللہ جب کوئی وعث کرتے اسی کے اندر دعائیں کر دیتے الگ سے نہیں تو میں اسی کے اندر آپ کو وعث کر دیتا ہوں اور دعائیں کر دیتا ہوں آپ اسی پر آمین کہلے یہی کافی ہے لیکن اس کے بعد کچھ لوگ تصور کرتے کہ سب ختم ہونے کے بعد پھر ایک وقت ہوتا ہے لوگ اسی کے لئے آتے ہیں اجتماع میں نہیں آ کر اس دن آتے ہیں جس دن وہ ملتی ہو سمجھتے پورا سب کا ثواب ہم کو ایک ساتھ مل لائیں گا اور آ کے بیڑے آتے ہیں آمین 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 بلے اور بھاگ جاتے ہیں اتنا اگر آسان ہے تو بس پھر تو کیا ہی ہے وہ بچارہ جا کر مہینے مہینے سال سال بہر رہ رہا اور یہ خالی جا کر آمین بول کر بلتا سب مل گیا میرے کو اور اپنے اوپر پلٹا کے آ جاتا نکل درست نہیں تو ہاں کوئی خطیب خطبے کے دولان واز میں کچھ دعائیں کر دیں بھرحال آپ اسی بھی آمین کہہ دیں یہی کافی اس سے ہٹ کر الگ سے بھرحال ضرورت نہیں اس کی اومن دعائیں زندہ رکھیں اسلام پر رکھیں موت دے خاتمہ ایمان پر کر یہی بہرحال دعا ملک کافی دعا اچھی دعا ہے کہ زندگی ہماری ایمان پر اور تمام چیزیں مرحل اس میں خود آ جاتے ہیں اور چونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے تو اور لمبی دعائیں کرنا مشکل بھی جاتا ہے ہمارے مرہوم دادا ہے تو ان کے نام کا کھانا پکانا اور کھانا کیا یہ بھی بیدت ہے تو یاد رکھی کسی کے نام سے کچھ مال خرچ کرنا یہ بیدت نہیں ہے کسی میت کے نام سے پیسہ یا مال خرچ کرنا بیدت نہیں ہے لیکن مخصوص دن مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر مخصوص لوگوں کو بلا کر ایک مخصوص محفل اور مجلس میں کھلانا یہ بیدت ہے ایسا دادا کا انتخال ہوا کس دن جمعہ کے دن سن فلاں میں اتنی تاریخ کو تو دس سپتمبر کو جو ہم کیا کریں گے دادا کی نام سے کھلانا یہ درست نہیں ہے عام کبھی بھی آپ پیسہ خرچ کر دیجئے کبھی بھی رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آرکر اللہ کے رسول میرے والد کے انتخال ہوا کیا میں کنواں خودوا دوں تاکہ اجروں نے ملکہ کر دے تو پیسہ خرچ کر سکتے آپ جس میں کھانا کلا سکتے کپڑے پہنا سکتے کوئی چیز دے سکتے صدقہ خیرہ دیئے تو درست ہے لیکن کچھ لوگ مخصوص کرتے خاص یہ دن یہ رات میں یہ وقت میں انتخال جس دن ہوا اس دن اور فلان اور اس کا ایک رسم کا نام بھی دیتے کچھ تو بھی اور پھر لوگ جمع ہوتے اور آ کر مرنے والا مر گیا اور اس کے نام سے یہ چورتے جب زندہ ہے تو کبھی دادہوں کو بریانی بنا کر نہیں کھلاتے ان کی موت کے ہر سال لوگوں کو کھلاتے بنا کر سمجھ میں نہیں آتا مطلب عجیب معاملہ ہے عجیب معاملہ ہے ایک انسان مر رہا اور اس کو چادر کی ضرورت کوڑنے نہیں دیتا مرے بعد چادرے دالتے اس پر لاکر زندہ تھا جب تڑا پرا تھا سردی سے کھو جب نہیں دالتے مرے چودتوالو کیا عجیب معاملہ ہے جب زندہ تھے تو کبھی دادہوں کو احترام سے کبھی نہیں کھلائیں لیکن کیا کرتے ہیں موت کے بعد نانی کے نام سے اور چورے کون اندازہ لگائی سب کھانتے پیتے گھر کے لوگ غریب ہو کھلائے پھر بھی سمجھ میں آرہا مرنے کے دس دن بعد جو جو پسند ہے سب جمع کرتے تمام چیزیں اشیاء لائی جاتی ہے سیب پسند ہے سیب رکھو یہ تھے حتیٰ کہ کچھ لوگ بیڑی بھی لاتے کونسی پسند ہے کٹا بھی لاکر رکھتے ہو اور ایک صاحب نے مجھے بتایا ایک علاقے میں تو شراب پیتے تو شراب بھی لاکر رکھتے وہو پھر اس کے بعد انتظار کیا جاتا کہ ان کی روح آکے کچھ کھا کر چلی جائے اور ہوتا بھی ہے تتلی آگئی دادا تتلی آگئی بلی آگئی بلی دادی ہو سکتے بلی ایمان دادا تو کیا روحیں مرنے کے بعد آتی ہے واپس سوال یہ ہے میرا روحیں مرنے کے بعد آتی ہے کیسا مومین کی روحیں تو بس اب چلی گئی تو کوئی ایک جگہ ہے دونوں میں سجین خید میں ہے گنہگار ہے تو اللین نیکی جگہ پہ ہے دونوں میں سے کوئی ایک مقام ریجسٹر سے دو جہاں سجین کے اندر خید کر دی آتے کافر منافر گناہگار اور اللین کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے یہ سب یاد رکھئے یہ سب بدخیدگی ہے کسی کی روح آتی نہیں مرنے کے بعد وہ چلے گئے آپ کو کچھ دینا ہے دے دیجئے مقصوص مت کیجئے اس عمل کو عام رہنے دیجئے جس طرح سے عام ہوتا ہے انشاءاللہ یہ آخری اور یہ چھتے آخر ہیں اور کوئی امپورن ہے ایک آخر سوال بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کیا جب امام نماز پڑا دیتا ہے تو کیا ضروری ہے اس کے پیچھے دعا کرنا اور اس کے بعد وہ آنکھ پر ملنا تو جہاں تک معاملہ کسی چیز کے دم کر کے جسم پر ملنے کا رسول اللہ سے معاملہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ماں عائشہ فرماتی رسول اللہ جب بیمار ہوئے اور خود معزتین سورے فلق سورے ناز پڑھ کر دم نہ کر سکے مجھے حکم دیتے میں دم کر کے رسول اللہ کے آنکھ پر پھوک کر ملتی تو بہرحال یہ ثابت ہے کہ کوئی شخص کچھ پڑھ کر دم کرے اور بہرحال جسم پر لگائے اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کسی کوئی جگہ تکلیف ہو تو ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہے تین بار یہ بھی ثابت ہے اس طرح کی عمل جو ثابت ہے دم کرنا لگانا پھوکنا پڑھ کر کسی کو اس طرح سے دم کرنا بولتے ہیں اس کو یہ ثابت ہے اور دم کہتے ہیں ایسے عمل اس میں تھوڑا پھوک اور تھوڑی تھوک بھی نکلتا ہے اور اس کو آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس میں کوئی حرج نہیں بہرحال اس کو دم کرنا کہتے ہیں دوسرے سوال کیا کیا ضروری ہے کہ ہم جب نماز پڑھے تو امام کے پیشے بیٹھ کر دعائیں کریں تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہو مقل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے دوسری عبادت دعا ہو عبادت ہے تو جب دعا عبادت ہے تو عبادت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں انہوں نے جو بتایا وہ کرنا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ہر نماز کی بات بیٹھ کر دعائیں کی تو ہاں دعائیں کی رسول اللہ ہر نماز کی بات کرتے عمر بن خطاب کے دور میں یہ ہوا کہ رسول اللہ ایک شخص اٹھا جانے لگا آپ نے رو کہا ہے میرے بھائی دعا کر تو دعائیں کرتے لیکن یہ اگر سوال یہ ہے کیا اجتماع میں کرنا ثابت ہے تو یہ ثابت نہیں آمد کی رسول اللہ انفرادی دعا کرتے ہر نماز کے بعد ذکر و عذکار کرتے اب رسول اللہ کا عمل تھا ہر نماز کے بعد یہ آپ سب نے سنا ہوں گا رسول اللہ نماز پڑھتے ایک بار اللہ اکبر کہتے تین بار استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے لا الہ الا اللہ وہ احدہ لا شریک اللہ یہ پڑھتے اللہ ہم انتظر سلام من کا سلام یہ پڑھتے آیت الکرسی پڑھتے سورہ اخلاص پڑھتے موزتین پڑھتے سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے میرا یہ سوال ہے آج یہ عمل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حدیث میں ہی آتا رسول اللہ یہ کرتے نماز کے بعد میرا سوال ہے کون کر رہا ہے اس عمل کو اس کے بدلے ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی کچھ تو بھی پڑھتے سب آمین آمین بلتے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد تذبیع فاطمہ تہتیس بار سبحان اللہ پڑھتے تہتیس بار اللہ یہ بھی پڑھتے رسول اللہ بہت لمبی لمبی تذبیعات رسول اللہ کی ثابت ہے نماز کے بعد ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں سننا تھا یہ چھوڑ کر ہم نے اس کے بعد خلاف ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی بول دے اور باقی سے آمین بولے اور اٹھ کر چلے جائے یہ کونسا طریقہ ہے اب جب کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ نماز کے بعد دعا کیوں کرتے اس طرح سے تو وہ کہتے تاکہ عوام سیکھ لے اگر یہ نیت عوام سیکھ لے سوال یہ ہے لیکن عوام سیکھ کہاں سے سکتی اب وہ آدمی جو تیس سال سے نماز سے پوچھے کتنی دعایں سیکھیں کچھ سنیچ نہیں آتی کہاں سیکھوں گا سکھانے کے لیے بٹھانا پڑتا آئیے باتھئے سکھائیے اس کو ایسا ہم کتنے چیزوں پر اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر دالیں گے حتیٰ کہ دین میں کیا کیا ہم نے ایک پیشہ نکالا اور لوگ کہا کہ تم یہ مخصوص کام کرنا اور ہر معاملے میں اتنے جھگ گئے کہ آج اگر کوئی ہمارے محلے مر بھی جاتا ہے تو ہم ڈھونتے پھرتے کون نلائیں گا مردے کو نلانے کے لیے بھی ضرورت پرتی ہے کسی کی وہ گھریں گے نا ان کو ذمہ ہے خود کا کام ہے نہیں کسی عجیب بات ہے مرنا کوئی ایک عجیب چیز ہے جو ہوتا نہیں کسی زمانے میں کسی دور میں تو میت کو نلانے کا طریقہ مسلمان کو اگر نہیں آتا عجیب بات ہے تعجب کی بات ہے کیونکہ ایک پیشہ نکالا یہ لوگ وہ کام کریں گے آپ وہ نکالے ان کو دیتے رہنا پیسہ وہ کام کرتے رہیں گے کچھ چیزیں مخصوص ہوتی ٹھیک ہے اس میں آپ کسی پر وہ کر سکتے ہیں ہر کام میں ڈال دیا اپنے آپ کو نہیں مولانا تم پڑھ دونا تم بول دونا حتیٰ کہ اب تو یہ ہو گیا لوگ خوران بھی پڑھ کے دے رہے آپ کو مولانا میتہ دس خوران پڑھ دو پڑھ دوں ہو جاؤ میری عبادت یہ تو ایک عجیب ہے پھر تو تھوڑ دیا میں ہی ہو جائیں گا میری نماز بھی تم پڑھ لے ہفتے بر کی کیا ہے یہ یہ مخصوص ذاتی عبادت ہے خود ہم کو اور آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے جانا ہے نماز کے لئے دو وجہ جماعت بھی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی